شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبی آدم بین الماء والتین قال اللہ تبارک تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمدل قل لا اسألكم علیه اجراً إلا الموادتا فی القربا صدق اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدق صدق المزدو علی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامًا سَلُّهُ عَلِيْهِ وَسَلِّكُ تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سجدنا مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وعصرابی وحلبیتی وزوریاتی ومبارک سلیم صلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی کے وسلم مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہتی ذاتِ حسن ہے تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسن آج کا یہ عزم و شان جلسہ دو روزہ یہ جلاس جس کی آج کی یہ پہلی نششت ہے یادِ شہیدِ آزم کے عنوان سے منقف کی گئی ہے جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جس میں پوری دنیا میں اس وقت نوازِ رسول جگر گوشہِ بطول شہزادِ مولے قائنات حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بنائی جاتی ہے وہ کیا عوامل تھے کیا اسباب تھے کہ شہدتِ حسین واقع ہوئی اور تاریخ اسلام میں ایک ایسے عظیم واقع واقعہ رنمہ ہوا کہ جو درد و کر بھی رکھتا ہے اپنے اندر مسلمانوں کے لئے حوصلہ بلند کرنے کا سبب بھی بنتا ہے ہر سال جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ شہدتِ حسین اس کے جو عوامل رہے جو اسباب رہے کہ جس کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ امام حسین کی شہدت سے بھی بہت پہلے کچھ ایسے واقعات اور رنمہ ہوئے جو کربلا کا ہونے کا سبب بنے تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر گفتکو کی جائے تو اہلِ بیعت سے جو بغز اور اینات کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی ابتداء ناصفیت سے شروع ہوئی دربیانی پھر ایک خارجیت کا اُبھار ہوا اور اختیدام یزیدیت پر ہو گیا نبی کے خاندان سے دشمنی کو لی کر تین فرقے تاریخ میں پائے جاتے ہیں ایک فرقہ نازمی کہلاتا ہے ایک خارجی کہلاتا ہے اور ایک فرقے کو یزیدی کہتے ہیں نازمیت بغز اہلِ بیعت کی ابتداء ہے خارجیت ایک درمیانی منزل ہے اور یزیدیت بغز اہلِ بیعت میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کی آخری حد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ سیاسی حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا کہ جو اہلِ بیعت کو ناپسند کرتا تھا اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دشمن بنا یہاں تک کہ ناظریت کی ابتداء یہ ہوئی کہ یہ اہلِ بیعت سے دشمنی رکھتے تھے ان کے دلوں میں اہلِ بیعت کا احترام اور محبت نہیں تھی یہ جب اہلِ بیعت کے فضائل سنتے نبی کے گھر والوں کے مقام و مرتبے کو دیکھتے تو حسد میں مبتلا ہو جاتے حضرت علی کی شان میں توہین کرتے اہلِ بیعت کے مقام کو کم تر کرنے کی کوشش کرتے وقتاں فوقتاں ایسے حالات ہوتے تھے کہ یہ اہلِ بیعت کے لئے ایسی جملے اور ایسی باتیں کرتے کہ جو قلبی صدوے کا سبب ہوا کرتے تھے سنن ترمیزی میں خدیث ملتی ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سجن چچا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند لوگوں کی شکایت کی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے ربی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم ان میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے مرجا جاتے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ کر جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ہم لوگوں کے تعلق سے نازبہ جملے کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ بات سنی تو آپ ممبر پہ تشریف لائے اور ایک عظیم خدمہ ارشاد فرمایا اور اس خدمے میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ میرے گھر والوں کو تقلیف پہنچاتے ہیں میرے خاندان والوں کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو ان کے لئے صدمے کا سبب ہوتے ہیں قسم وعدہ الاشری کی کہ جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبوس کرنا چاہا تو سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات میں میرا انتخاب کیا پھر بہترین سرزمین کا یعنی عرب کا انتخاب کیا پھر بہترین سرزمین میں بہترین خاندان قریش کا انتخاب کیا قریش میں بہترین گھرانا بنو حاشم کا انتخاب کیا بنو حاشم میں بہترین گھر کا انتخاب کیا اور اس گھر میں مجھے مبوس کیا گیا تو لوگوں میں ظاہران اور باطنان تم سے افضل وعالہ اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن میں اپنے اہلِ بیت کیلئے کام نہیں آوں گا با خدا سب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے قیامت میں کسی کا رشتہ کام نہیں آئے نہ سوائے میرے رشتے کے قیامت کے دن بھی میرے رشتے دار ہوں گے یہ رشتہ منقطع نہیں ہوں گا یادید اس بات کی طرح بھی اشارہ کرتی ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی بعض حضرات ایسے تھے جو ناظبیت کا شکار تھے اور اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں جب حضرت سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ تعالیوں سے اختلافہ شروع ہوئے تو حضرت علی کی محبت میں ایک پورا بازابتہ پھر کا وجود میں آیا ابتداء محبت علی سے ہوئی اور اس گرہوں نے اپنا نام شیعان علی رکھا شیعہ کے لفظی اور عرفی معنی یہ ہوتے ہیں گرہوں شیعان علی یعنی علی کا گرہوں حضرت علی کا ساتھی امیر مابیہ کے خلاف جنگیں ہوتے رہی مقصد یہ تھا کہ مسلمان لڑے گی اور مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے بظاہر علی کے محبت کے دعوے دار تھے لیکن پسے پشت اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواست اس وقت کھلی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر مابیہ سے مسالت کا ارادہ کیا امیر مابیہ کی طرف سے پیشکش آئی کہ ایسا کیا جائے کہ آپ اس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل لکھالا جائے حضرت علی نے اس پیشکش کو قبول کرنی اپنی جانب سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشری کو اپنے حکم بنایا اور امیر مابیہ نے اپنی جانب سے حضرت عمر ابن آس کو بعد اس پر تائے ہو گئی کہ یہ حکم یہ ججز جس بات کا فیصلہ کریں گے دونوں فریق کو منظور ہوں گا حضرت علی نے کہا کہ ابو موسیٰ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے حضرت عمیر مابیہ نے کہا عمر ابن آج جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوں یہ ہماری طرف سے بحث کریں گے افتگو کریں گے وہ گروہ جو شیان علی کہلہ رہا تھا جو علی کی محبت قدم بر رہا تھا اس میں سے ایک طبقہ علی سے جدہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ علی نے ابو موسیٰ اشری کو حکم بنا کر کفر کیار یا اسلام کے خارج ہو گیا مازال دلیل کیا تھی ان کے پاس کہا کہ قرآن ایسی بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حکم نہیں مگر سوائے اللہ کے حکم سریب اللہ کا چلیں گا بات سریب اللہ کی معنی جائیں گی لیکن چونکہ علی نے کہا کہ میں ابو موسیٰ شریف کا بھی فیصلہ تسلیم کرلوں گا ابو موسیٰ کو حکم بنایا قرآن کی آیت کے خلاف علی نے کام کیا لہذا علی کافر اسلام کے خارج ہو گیا ہے مازال اور یہی حکم انہوں نے امیر معاویہ پر بھی لگایا عمر ابن آس پر بھی لگایا اور پھر تائے گے ہوا کہ ایک ہی وقت میں حضرت سیدنا علی کو بھی قتل کر دیا جائے امیر معاویہ کو بھی قتل کیا جائے عمر ابن آس کو بھی قتل کیا جائے یہ تینوں حضرات اگر قتل ہو گئے اسلام سے گویا نعوذ باللہ ان کے زام میں اور ان کے خیالات میں کہ یہ تینوں فتنے کا ثباب ہے اسلام میں ان کی وجہ سے فتنہ اور آر یہ تینوں کافر ہو چکے لہذا ان کا قتل کیا جانا اسلام کی بقا کا ثباب ہے اسلام میں سکونہ اور اسلام کے ماننے والوں کو اتمنہ نہ سیلوں گا عبد الرحمن ابن ملجیم حضرت علی کی قتل پر آمادہ کیا حضرت علی کے قتل پر آمادہ کیا اور دو مختلف حضرات حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن آس کے قتل پر آمادہ کیے گئے جہاں تک عبد الرحمن ابن ملجیم کا سوال ہے یہ کسی زمانے میں حضرت علی کا غلام ہوا کرتا تھا بے شمار موقع اسے آئے کہ جہاں اس نے فضائل علی اور کمالات علی کو دیکھا تھا حضرت علی کی کرامتوں سے واقف تھا مگر جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے تو عقل کو چھین لیتا ہے عبد الرحمن نے حضرت علی سے بہت ساری غیب کی خبریں بھی سنی تھی وہ جانتا تھا کہ حضرت علی حق پر ہے لیکن دنیا کی لالچ نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ علی کو قتل کرے میں دو روایتیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے حضرت علی کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے اور عبد الرحمن ابن ملجیم جس نے مولا کائنات کو شہید کیا اس کا کردار بھی سامنے اُبھر کر آتا حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی اپنے ملفوزات اسرار الولیاء میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجیم ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ ہے سفر پر ہے عبد الرحمن کو بڑی سخت پیاس لگی کہتا ہے میرے آقا اگر پانی ملیا ہے تو بڑا اچھا ہو پیاس کی شدت سے میں بیچے ہیں حضرت علی آگے بڑھے اور ایک قبرستان پہ پہنچتے ہیں ایک پرانا قدیم قبرستان تھا کسی زمانے میں آبادی ہوا کرتی تھی آہستہ آہستہ آبادی ختم ہوتے ہوتے ویران ہو گئی قبرستان کی قبرے بھی تک کھنڈر ہو چکی تھی قبروں کے ناموں نے شان تک مٹ چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوٹی پوٹی خبر پر جاتے اور سلام کیا یہاں سے حضرت علی کا ایک غیب دیکھیں آپ نبی کی بارکہ سے جو ان کو غیبی خبریں ملی تھی یاد رکھیے سلام کسی کافر کو نہیں کیا جاتا قرآن عظیم کافر کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کرتا ہے علی اس قبر پر جاتے اور سلام کرتے گویا علی بتا رہے ہیں کہ صاحبِ قبر کے ایمان کو بھی علی جانتے اور یہ بھی جانتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور سلام جب کیا تو سلام کرنے کا انداز یہ تھا کہا السلام علیکم یا فلا ابن فلا یہاں تکیہ ہے کہ اس کے باپ دادا پردادا کا نام لیتے ہوئے آدم تک اس کا شجرہ بتا دیا اس کا پرا خاندان بتایا اور اس کے بعد سوال کیا کہ ایسا ہے کہ قبر بتا پانی کہا ہے پانی کدھر ملے لے عبدالر ایمان چوک گیار کہا میرے آقا میں آپ پر قربان ہو جاؤں بڑی تاجب کی بات ہے آپ اس کا نام جانتے ہیں اس کے باپ کا نام جانتے ہیں اس کے دادا کا نام جانتے ہیں اس کے پردادا کا لکردادا چکردادا سب کا نام جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ پانی کا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ پورا سجرہ بتا رہے ہیں اس کا لیکن آپ کو یہ نہیں بتا پانی کا ہے مولا قائلات مسکرائے کہا کہ ابی رحمان سن قسم بہد اولا شریف کی زمین میں کہاں خشکی ہے اور کہاں تری ہے یعنی کہاں پانی ہے اور کہاں پانی نہیں یہ بھی میں جانتا ہوں میں زمین سے زیادہ آسوانوں کے راستوں سے واقع ہوں لیکن پوچھ اس لئے رکھتا ہوں کہ میرے نصمیں کھمڑ نہ آ جائے کہ علی تو سب کچھ جانتا ہے سبحان اللہ بہت یہ عبد الرحمان دیکھ رہا ہے اس کو مولا کائنات علی و مرتضی کے علم سے واقفیت ہے اگر اندازہ لگائیے اس کے بات بھی وہ حضرت علی کے قتل پر آمادہ جنگ سفین فتح کی حضرت علی نے جب سفین میں عظیم و شان فتح ہوئی تو جتنے آپ کے عصاب ہیں آپ کو توفی اور تائب پیش کر رہے ہیں عبد الرحمان ابن ملجم بھی آتا ہے بڑی قیمتی تلوار حضرت علی کی خدمت پر پیش کی اس کی موڑ سونے کی تھی اور سپیک بڑے قیمتی نگینیں جڑے ہوئے تھے بہت قیمتی تلوار تھی کہتا ہے آقا میری طرف سے یہ تحفہ قبول کی تھی مولا خائنات نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا میان سے نکالا اس تلوار کی چمک کو دیکھا دھار کو دیکھا پھر میان میں رکھا اور عبد الرحمان اس کو اپنے پاس رکھا کہا حضور آپ کیا میرا تحفہ قبول نہیں کریں گے فرما یہ تحفہ میں قبول نہیں کر سکتا یہ تلوار سمال کر رہا کسی لیے کہ میری نگاہ دیکھ رہا ہے تو اسی تلوار سے مجھے قتل کرنے والے اگر یہ تلوار میں نے رکھ لی تو پھر تم کس تلوار سے قتل کریں گے علی کو یہ بھی معلوم ہے کہ تلوار کونسی ہے جو قتل میں استعمال ہونے والی ہے کہا کہا میں آپ کو کیوں قتل کروں کہا وہ وقت ضرور آئے نا کہ تو مجھے ضرور قتل کریں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے قاتل کے بارے میں بتا دیا بخدا وہ میرا قاتل تو ہی ہے اور نبی کا بتایا ہوا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا یہ تلوار یعنی سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو را حالات وہی ہوئے عبدالعیمان پہلے تو راضی نہیں ہوا حضرت علی کے قتل پر لیکن جب دولت کا لالج دیا گیا اور جب کوفہ آیا تو کوفہ کی سب سے ایک حسین و جمیل لڑکی اس نے عبدالعیمان سے پیشکش کی کہ علی نے جنگی سفین میں میرے بھائی کو قتل کیا ہے میرے باپ کو مارا اگر تُو نے علی کو قتل کر دیا تو میں تیرے نکاح میں آنے کی خواہش رکھتی ہو کوفہ کی ایسی حسین لڑکی تھی کہ ہر کوئی اس نے نکاح کرنے کا خواہ تھا اس نے کہا میرا مہری علی کا سر ہے اگر تُو نے علی کا سر لا دیا گویا میرا مہر ادا کر دیا عورت ایک ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ عورت کی خاطر گناہوں میں مختلع ہو جاتے ہیں عبدالعیمان جنگ پر راضی ہوگی تلوار کو زہر میں بجایا زہر آلود کیا تلوار کو کہ اگر میں قتل کرنے میں کامیام نہیں ہوا اگر خراج بھی لگ جائے تو زہر کا اثر ہو جائے اور اسی سے حضرت مولا کائنات کی شہدت ہو جائے کوفہ کی جامعہ مسجد میں چھپا ہوا ہے ونیس رمضان سیدنا امام حسن کے گھر قیام حضرت علی کا ایک دن امام حسین کے گھر قیام کرتے ہیں ایک دن حضرت امام حسن کے گھر قیام کرتے ہیں ونیس رمضان کی جب تاریخ آئی سہری فرمائی امام حسن کے گھر سہری سے فارغ ہوئے کہا بیٹا حسن آج تاریخ کونسی کہا بابا جان ونیس رمضان کہا آج ہی کے دن میری شہادت ہے آج ہی کے دن مجھے قتل کیا جائے گا اور میرا قاتل مسجد میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا ہے چلو اس کو انتظار کی زہمت لاؤ کہا ہمیں حسن جوش میں آئے کہا بابا جان جب قاتل کو آپ جانتے ہیں تو بتائیے کہاں ہیں میں بھی جا کے گرفتار کرتا ہوں اور اس کو ابھی میں سزا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بیٹا حسن کی جرم میں گرفتار کروں گا کس بات کی سزا دوں گے اس لئے کہ ابھی اس نے مجھے قتل کیا ہی کہا ہے جب قتل ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی چلانچہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ایک روایت کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے عبدالعیمان ابن ملجم نے حملہ کیا سامنے سے آیا پیشانی پہ وارک کیا اور دوسری روایت بتاتی ہے کہ مسجد میں جب مسلے پر آج تبوار ہوا پیشانی زخمی ہوئی خون کا فوارہ نکلا خون سے پوری داڑی حضرت علی کی سرخ ہو گئی اور جب اپنے چہرے سے ہاتھ پھیرا داڑی پہ ہاتھ لایا نگاہوں کے سامنے ہاتھ کو کیا خون آلود اپنے ہاتھ کو دیکھا زبان سے نکلا فستو برب القعبہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قعبہ کی قسم میں تامیاب ہوا اور سج فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل پکڑا گیا عبدالعیمان کو گرفتار کی اس کو پکڑ لیا گیا امام حسن نے سہارے سے سہارہ دیا گھرنے سے گر رہے تھے اس سے پہلے کے گھرتے حضرت امام حسن نے سہارہ دے کر روک لیا حضرت علی کی مدد کے لئے کچھ لوگ دوڑے گھر لیا گیا امام حسن نے عرض کیا بابا جان نبی نے کیا فرمایا تھا نانا جان نے کیا سچ کہا تھا کا بیٹا صاحب زادے معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں میں بہت بیمار ہو گیا اور یہ اس لکھ کی بات ہے کہ جب تمہاری والدہ میرے نکاح میں نہیں آئی تھی فاطمہ بنت رسول اللہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا جب میں سخت علیل ہوا تو اللہ کے رسول میری آیادت کے لئے تشریف لائے اور اتنا سخت بخار تھا کہ مجھے اپنی موت نظر آنے لگی اس پر یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا کہ اسی مرض میں میرا انتقال ہونے ہوگا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میرا انتقال ہو جائیں گا سرکار نے کہا آئی علی ابھی تو انتقال نہیں کریں گا آئی علی تو اس بخار سے تیری موت نہیں ہونے والی ہے تیرا انتقال تو شہادت کی وجہ سے ہوں گا تجھے شہید بھی آ جائیں گا اور تیری شہادت کا وقت یہ ہوں گا کہ تیری پیشانی زخمی ہوں گی جس کے خون سے داڑی سرک کر دی جائے اور پھر حضور نے میرے قاتل کا نام اور شکل بھی بتا دی با خدا اس تاریخ سے میں اپنے قاتل کو پیچھا جائے اور وہ عبد الرحمان ابن ملجم کے علاوہ کوئی عبد الرحمان کو بلاؤ عبد الرحمان کو بلائی گیا حضرت امام دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان میں ایک بڑی عجیب روایت نکل کرتے حقیمو اور طبیبوں نے کہا کہ علی کی بارگاہ میں شربت پیش کیا جائے تاکہ شربت سے کچھ قوت حاصل ہو اس میں کچھ قیمتی میواجات شربت پر شامل کیے گئے کچھ جڑی بلٹیاں ڈالی گئی ایک اچھا شربت جو طاقت بخش ہو بارگاہ علی میں پیش کیا گیا کہ آپ ہی شربت کو پیئے آپ نے فرمایا سب سے پہلے عبد الرحمان کو پیلاو لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کا قاتل ہے فرمایا ہاں اسے سب سے پہلے شربت دو اس لیے کہ اس نے جو مجھے قتل کرنے کیلئے تلوار چلائی وار کیا اسے زہمت ہوئی ہے اور اسے تقلیب اٹھائی اس تقلیب کا ازالہ یہ ہے کہ اس کو قوت اور طاقت کی ضرورت شربت پہلے اسے پیلایا پیال عبد الرحمان کی طرف بڑھایا گیا لے پی لے بد وقت نے پیالے کو لیا ایک لامہ دیکھا اور زمین پر پھیک دیا پوچھا کیوں نہیں پیا کہا مجھے اندیشہ تھا کہ اس میں کئی زہر نہ ملایا گیا اب مجھے مارنے کے لئے کوئی خطرناک زہر دیا گیا آپ نے فرمایا اللہ کی لالت اور تجھ پر کیا تُو یہ بدغمانی کرتا ہے کہ علی تجھے دھوکے سے مارے تھا قسم وحد اولا شریک کی اگر تُو یہ شربت پی لیتا میں رب کی بارکہ میں تیری سفارش کرتا اس لیے کہ تُو نے مجھے شہادت کا مقام عطا کیا ہے میں اپنے قاتل کو بھی جنت میں لے جا مگر افسوس تُو نے شربت کو ٹھکرا کر میری میزبانی کو ٹھکرا دیا پھر اپنے بیٹے حسن کو وسیعت کی کہ بیٹا حسن اس نے مجھے ایک ہی وار مارا ہے اور قصاص یہ ہے بدلہ یہ ہے کہ ایک ہی وار مارا جائے دوسرا وار نہیں ایک وار میں اگر مر جائے ٹھیک بچ جائے تو چھوڑ دیں اکیس رمگان المبارک مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی تقدیر و تطفیر کے بعد عبدالعیمان کو لائے آگیا امام حسن نے تلوار نکالی اور چاہاں کے قتل کرے آپ کے ساتھی درمیان میں آئے حضرت علی کے ساتھی آگے کہا کہ شہزادِ اے حسنِ مشتبہ رک جائی کہا کیا بات ہے کہا اس نے ہمارے آقا اور مولا حضرت علی کو شہید کیا ہمارا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو خوب ذرکوب نہ کرے اس کو خوب تکلیف نہ دے اس کو خوب پریشان نہ کر لے اس نے کسی معمولی حسنی کو قتل نہیں کیا بلکہ با خدا اس ساتھ کو مارا ہے کہ آسمان میں سے بیر پہلے ایسی شخصیت کو نہ دیکھا نہ قیامت تک دیکھیں گی لہٰذا ہمیں اجازت دیجئے کہ پہلے ہم اپنے دل کی کچھ بھڑاس کو نکال لیں آپ نے فرمایا میرے والد کی وسیعت کہ اس پر ایک ہی وار کیا جائے کہاں وسیعت کے آپ بابا نے ہم پابد نہیں آپ کے بابا نے وسیعت آپ کو کیے ہمیں نہیں کیے ہم آزاد ہیں با خدا آپ ایک ہی وار مارے کہ آپ کو اپنے والد کی وسیعت پر عمل کرنا واجب ہے لیکن ہم پر یہ واجب نہیں مولا حضرت امام حسن نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ چین تمہارے دلوں کو آ جائے ٹھیک ہے تھوڑی اس کو تکلیف دے ساتھیوں نے اس کے پیروں کی املیاں کارٹی عبدالعیمان ابن ملکی محسرا اور زبان اس کی ہل رہی ہے کچھ پڑھ رہا کچھ وظیفہ کر رہا دوسرے پیر کی املیاں کارٹی تب بھی زبان ہل رہی ہے ہاتھ کی املیاں کارٹی تب بھی زبان ہل رہی ہے زبان سے وظیفہ جاری ہے دوسرے ہاتھ کی املیاں کارٹی وظیفہ جاری ہے ناک کارٹی وظیفہ جاری تھا کان کارٹے وظیفہ جاری تھا اب ساتھیوں نے کہا اس کی زبان کارٹو جیسے ہی زبان کارٹنے کی بات آئی عبدالعیمان چیکھنے لگا کہا خدا کا واستہ میری زبان نہ کٹنا میرے جسم کے بوٹی بوٹی کر لو کیوہ بنا دو لیکن میری زبان کو مت کٹنا کہا بڑے تاجبتی بات ہے تیرے ہاتھ کٹے گئے تو خاموش تھا تیری اُگلیا کٹی گئی خاموش تیرے کان کٹے گئے خاموش نہ کٹی گئی خاموش لیکن زبان پر تو تناوہ بیلا مچا رہا عبدالعیمان کہتا ہے قسم خدا کی میں زبان کٹنے سے اس لئے منع کرتا ہوں ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ میں ذکر خدا میں میری زبان مشغول ہوتی ہے زبان کٹ جائیں گی تو میں ذکر خدا سے محروم رہ جاؤں گا اور ذکر خدا سے ایک لمحہ بھی محروم رہو یہ مجھے گوارا نہیں اندازالعیت قاتلِ علی ہے اور کتنا مرزاکیر ہے ایک لمحہ ذکر سے گافل نہیں تو یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ ہر ذکر کرنے والا ایمان میں ہو ضروری نہیں ہوتا تو کسی کے ذکر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو ملا پتا مسلمان ہیں ارے حقیدہ یہ ہے کہ علی کو کافر سمجھتا ہے اور اس علی کو کافر کہہ رہا ہے ماذا اللہ کہ جس علی کو رسول اللہ نے غزوہ خندق میں عبدِ عود کے مقابلے میں بھیجا تھا تو آقا کی زبان سے جملے تھے کہ مکمل کفر کے مقابلے میں مکمل ایمان جا رہا ہے اسے ہی حقیدہ سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ تو پتا چلا کہ ہر ذکر کرنے والا ہر تبلید کرنے والا ہر عبادت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا فرقہ خارجی سے تعلق رکھ رہا ہے اور فرقہ خارجی کے تعلق سے ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ فرقہ اسلام سے خادید ہے اس لیے کہ ایک تو اہلِ بحث سے دشمن ہی رکھتا ہے اور دوسرا معاذ اللہ یہ مسلمانوں کو کافر کہتے کہتے کہ جو صغیرہ گناہ بھی کرے معمولی گناہ بھی کرے وہ بھی اسلام سے خارجی یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے خارجیوں کو تارکہ میں نے ایک پس منظر یہ بتانی کوشش کی کہ نازبیت اور پھر نازبیت کے بعد خارجیت اور پھر خارجیت سے آج بھی بہت آگے بڑھتا ہے تو پھر یزیدیت میں لاخل ہوتا ہے خارجیوں نے کم از کم علی کو شہید کیا امام حسن کو نہیں قتل کیا امام حسین کے قتل کے در پہ نہیں ہوئے لیکن جب یزیدیت کسی پر سوار ہو جائے تو پھر چھے ماہ کے بچوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا کوئی تین مین کے بھوکے پیاسے پھر چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا جائے خارجیوں کے خلاف علی نے جنگے کی ہے مگر یہ فرقہ پوری طرح ختم نہیں ہوا یزیدیت تو ختم کرنے کے لیے مختار سفی خدا ہوا میں تاریخ کے گہرائی پہ نہیں جا رہا کیونکہ کربلا کے واقعات میں آپ سب یہ سنتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھے کہ مختار سفی نے سارے یزیدیوں کو ختم کر دیا تھا نہیں بہت سارے یزیدی بھاگے فرار ہو گئے جان بچا گئے جس طرف جا سکتے تھے جان بچانے کے لیے جہاں بھاگ سکتے تھے بھاگے جتنے ہتیں چڑے مارے گئے جو بج گئے بج گئے نسلے چلی لیکن چھوکے ایک حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے لیکن ہزاروں غلامان حسین پیدا ہو گئے ایک جمع غفیر ہے جو آج یزید کا نام نہیں لیتا لیکن ذکر حسین کر رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایسے ماحول میں کہ جو وقت کے امام ہیں وہ حسین کے غلام ہیں ہر وقت کا امام حسین کے غلامی کا قرار کر رہا ہے اور جزید کے خلاف تول رہا ہے اس وقت زبانیں خاموش رہی مگر جب ایک موقعی آیا کہ ان کی تعداد بڑی انہوں نے دیکھا کہ اب ایک ماحول بن رہا ہے کچھ لوگ ہمارے علم کے قدرگاہ ہو گئے ہیں ہمیں علم سمجھنے لگے ہیں مفتی اور امام سمجھنے لگے ہیں ہمیں علامہ سمجھنے لگے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اب انہوں نے اپنی خارجیت کو بھی ظاہر کیا نازبیت کو بھی ظاہر کیا اور اپنی یزیدیت کو بھی ظاہر کیا خارجیت جو ختم ہوئی تھی اس کو دوبارہ کر کسی نے اٹھایا دوبارہ کسی نے زندہ کیا تو چھے سو اکسٹھ ہجری میں پیدا ہونے والا عبدالحلیم ابن تیمیہ اس نے ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہے منحاج السنلہ اور اس منحاج السنلہ میں اس نے اہل بیت کی ایسی ایسی توہین کی کہ آپ پڑھیں گے تو اقل حیران رہ جائیں گے در حقیقہ اس نے ایک شیعہ کے رد میں کتاب لکھی اس زمانے کے ایک شیعہ نے جو بہت بڑا مجتہیر مانا جاتا تھا شیعہ فرقے کا اس نے فضائل اہل بیت پر ایک کتاب لکھی اور ابن تیمیہ کی خارجیت نے اس کو بھارا کہ اس کتاب کا رد کرے منحاج السنلہ رامسہ سے کتاب لکھی اور اس میں نوزم اللہ من ذالب امام حسین کی توہین کی امام حسن کی توہین کی حضرت امام چافار حضرت علی اہل بیت کے جتنی مشہور شخصیات ہے سب کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کا یہاں تک کہ صفحہ نمبر اس کا چارتو چھتیس ہے یہ مناج السنلہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور یہ ہندوستان میں مکتبہ فائن مونات بھنجن سے کتاب شفی جو یوپی کا علاقہ ہے مو چار سو چھتیس سفحہ بار ابن تیمیہ اپنی بھراز نکالتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے نوزم اللہ من ذالک کہتا ہے کہ قرآن عظیم میں سبرہ شورہ آیت نمبر تیویس جس میں اللہ اہل بیت کا مقام بتا رہا ہے اور مقام یہ بتاتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے اپنے چاہنے اور ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں نے جو تم پر تبلیغ کی اس کے اول میں کچھ عجرت نہیں مانگتا جو دین پہنچایا اس پر کوئی موازہ نہیں طلب کرتا تم جہنم کی طرف جا رہے تھے میں نے جہنم سے موڑ کر تمہیں جنت کی طرف گامزان کیا اس پر میں کوئی ہے تم سے عجرت نہیں طلب کرتا عجرت نہیں مانتا میں نے جو عیسان کیا اس پر کوئی تم پر میں موازہ نہیں لیتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے قرابت داروں سے محبت کرو یہ قرآن کے سورہ شورہ آیت 23 میں موجود ہے ابن تیمیہ اپنی بھڑاست نکالتے ہوئے صفحہ 436 مناج سننہ میں کہتا ہے کہ اس آیت کے زمرے میں امام حسن اور حسین داخل ہی نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرو تو اہل بیت میں حسن اور حسین ہی نہیں کیوں نہیں ہے اب اس کی دلیل سنیئے میں اسی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جس کا ترجمہ ترجمہ میرا نہیں ہے کتاب عربی میں لیکن ترجمہ احسان الہی غیر جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ تھا مر گیا اسی کا ترجمہ ہے انہی کی جماعت کے آدمی کا اور وہ ترجمہ منوان پڑھ رہا ہوں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ ساکھ جھوٹ ہے کہ اس آیت کے حکموں میں حسن اور حسین شامل ہے بلا شبہ یہ آیت مکی ہے جب یہ آیت اتری تو اس وقت علی اور فاطمہ کا نکہ بھی نہیں ہوا تھا سیدنا حسن اور حسین کی ولادت کو تو اس وقت سوالی پیدا نہیں ہوتا کہتا ہے اس آیت میں کہ اہلِ بحث سے محبت کرو حسن اور حسین نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت مکہ میں اتری اور جب مکہ میں اتری تو اس وقت تو علی اور فاطمہ کا نکہ ہی نہیں ہوا تھا تو حسن حسین کا تو پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو اس آیت کے زمرے میں کہاں سے آئیں گے یہ ہے عمرت احمیہ کی عقل اور ایسے بددیمار کو یہ اپنی جماعت کا بہت بڑا پیشوار امام سمجھتے ہیں آئیے میں اس تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ایک حدیث سے دلیل دوں گا مثال کے طور پہ یہ ہمارے حنیب بھائی سامنے بیٹھے ہوئے اب میں حنیب بھائی کا نام جانتا ہوں اس لئے انہی کا نام دے رہا ہوں حنیب بھائی ان کی اہلیا ہے ان کے بھائی یہ ساتھ میں مل کے رہتے ہیں حنیب بھائی دوبائی جا رہے ہیں کسی کام کے سلسلے لے انہوں نے ایک نوکری کے لئے وہ اپلیکیشن ڈالی اپلیکیشن منظور ہو گئی اب حنیب بھائی جانا چاہتے ہیں دوبائی مگر جس وقت دوبائی جانے کی تیاری کر رہے ہیں تب ہی ان کی اہلیا خوشخبری سناتی ہے کہ میں حاملہ ہوں بچہ ہونے والا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے صرف حاملہ ہونے کی اس نے خوشخبری سنائی حنیب بھائی نے کہا جانا تو پڑھیں گا وردہ اتنی اچھی نوکری اتنی اچھا کام ہاتھ سے نکل جائیں گا اپنے بھائی کو بلایا اور بھائی کو بلا کے وسیعت کی کہا کہ دیکھو بھائی میں تو جا رہا ہوں دو سال کے بعد نوٹوں گا تم والی صاحب کا خیال رکھنا والی صاحب گھر والے یہ اہل بیعت ہے اہل کہتے ہیں والے بیعت یعنی گھر والے یہ گھر والے والد کا خیال رکھنا دیکھو امی کا بھی خیال رکھنا اپنی بھابی کا بھی خیال رکھنا اور یہ جو میرے دو بچے پہلے سے ان کا بھی خیال رکھنا بچوں کا خیال رکھنا بھابی کا خیال رکھنا ماں باپ تک خیال رکھنا پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا میں منیارڈر سے ڈی ڈی سے جس طرح سے بھی بینک کے دھرو بھیج دوں گا یہ وسیعت کی بھائی کو اور چلے گئے ان کے جانے کے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ مہینے کے بعد نو مہینے کے بعد بچہ پیدا اب بھائی کیا کرتے ہیں ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں ان کی بیوی کا اہلیا کا یعنی بھاپی کا خیال رکھتے ہیں بچہ بیوار ہو جائے دوائے لاکے نہیں دیتے دودھ کی ضرورت ہے دودھ لاکے نہیں دیتے کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے نہیں لاکے دیتے ڈائپر کی ضرورت ہے ڈائپر لاکے نہیں دیتے بچوں کی جتنی ضروریات ہے کوئی پوری کرنے کے لئے تیار نہیں اب بھاوی بار بار کہتی ہے بھائی سے بھائی کے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی جان آپ کے بھائی دیتے تو وسیعت کی تھی کہ خیال رکھنا یہ کیسا خیال رکھتے ہیں میرے بچے کے لئے دودھ کا انتظام نہیں کرتے میرے بچوں کے لئے آپ پپڑے نہیں لاتے دوائی نہیں لاتے تو جناب ان کے بھائیز آپ کہتے ہیں کہ سنو بھابی جان جس وقت ہمارے ہنی بھائی نے وصیت کی تھی اس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وصیت کا میں بابند نہیں بتائیے یہ اقل مندی کا جواب ہے بولیے آواز آرہی ہے کہ نہیں آپ تر ارے ہر اقل مند آدمی سمجھیں گا یہ اس وقت تھا نہیں لیکن گھر والا ہے خون ہنی بھائی کا ہے گوشت ہنی بھائی کا ہے شہزادہ ہنی بھائی کا ہے تو اگر امام حسن و حسین جس وقت یہ آیا تو تری نہیں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ہوا لیکن ہے نبی کے گھر والے خاندان نبی کا ہے بیٹے نبی کے ہے گوشت نبی کا ہے خون نبی کا ہے اور ایسے نبی سے تعلق ہے کہ نبی نے بزابتہ اپنے خاندان نے کسی کے لئے نہیں کہا سوائے حسن حسین پاک کے لئے حسین و منی و عمنا منہ حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ حسین و منی و عمنا منہ حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ گھر والے نہیں تو نبی تو حسین کو اپنا کہہ کر خاندان اہل بیعت میں شامل کرے ابھی میرے آقا نے کہا لوگو سب کا نصب سب کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے میرے خاندان سے چلے گا یہ میرے خاندان والے ہیں یہ میرا صحیح شہزادی ہیں یہ میرا گوشت ہے میرا خون ہے مگر ابن تیمیہ صاحب کی عقل دے کے کہا کہ اس وقت آیت نازل نہیں اس لئے اہل بیعتی نہیں ہے یہ کون ہوتا ہے کہ نبی کے شہزادوں کو نبی کے خاندان سے نکالیں تو جو ناسویہ دفن ہو گئی تھی جو خارجت فنا کر دیا تھا ہمارے اماموں نے اور ہمارے علماء نے اس کو دوبارہ چھ سو ہجری میں دوبارہ زندہ کیا گیا ساس سو ہجری گیا جبکہ ہمیں حدیثے سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت گویا صرف مکہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے یہ مجمعہ سوائی میں کتاب آپ کو مانیٹر پر دکھا رہا ہوں دکھ رہی ہے بولی ہے بھائی وہ اسی پٹاکوں سے بہت ڈشٹاب ہو رہا ہے یہ مجمعہ سوائی دلالامہ امام حیثمی کی حدیث کی کتاب ہے اس کی جل نمبر نو ہے صفحہ نمبر ایک سو نبے اور حدیث نمبر اس کی چودہ آزار نو سو بیاسی امام حیثمی کیا پر ماتے ہیں کہتے ہیں وعنی ابن عباس للمودتا فالقربا اے نبی کہتو آپ نے چاہنے والوں سے میں تبلیغ دین پر کوئی عجرت نہیں مانتا مگر یہ کہ تم میرے اہلِ بیس سے محبت کرو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس وقت یہ آیت اتری تو صحابہ نے رسول سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہے وہ آپ کے کون سے اہلِ بیت ہے کون سے خاندان والے کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے قَالَ عَلِيٌ وَفَاطْمَةُ وَأَبْنَاهُمَا قَاسُنُوَ عَلِيْهِ فَاطْمَةَ ہے اُن کے دوش اہدادِ حسن و حسین اور امام حیسمی نے آگے فرمایا کہ اس کو تبرانی نے بھی لکھا اور اس کے راوی جو ہے وہ سکھا ہے ایک شماعت نے اس کو ضائف کا لیکن حالہ کے حقیقت یہ ہے کہ اس کے راوی جتنے ہیں سب سکھا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ امام حسن و حسین بھی اہلِ بیت میں ہیں علی بھی اہلِ بیت میں ہیں فاطمہ بھی اہلِ بیت میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اہلِ بیت میں نہیں ہیں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے اور اس حدیث کو حوالے اور بھی سن لے تاکہ تھوڑا سا اور اتنان ہو جائے امام حیسمی کے علاوہ میں نے بھی امام حیسمی کی مجموع زوائد سے حوالہ دیا ہے اس کو امام طبرانی نے ماجیم القبیر میں جل تین سفہ سیتالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتالیس پر لائے اور اس حدیث کو امام فقردیر رازی نے بھی نکل کیا تفسیر قبیر کے اندر تفسیر قبیر کی جل سات سفہ تین سو نبے ہے اس کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر بھی لکھا تفسیر مدارک کی جل چار سفہ سو پاچ ہے اس کو امام جلال الدین سیوتی نے دروہ منصور کے اندر بھی لائیا جل تیرہ سفہ نمبر اکسہ ون پچاس ہے امام ابن حجرہ المقی الحیتمی نے اس سوائق المحرقہ سفہ اکسہ اٹھارہ پہ بھی لکھا حضرت امام محمد ابن عبدالباقی زرقانی نے شرعہ زرقانی علی المحیب کے اندر جلسہ سفہ تیس پر اس کو نکل کیا بہت سارے علماء نے اس حدیث کو لکھا تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ خارجت کو اگر کسی نے دوبارہ زندہ کیا ہے تو وہ ابن تیمیہ تھا اور ابن تیمیہ کے دل میں یقیناً بغز اہل بیت تھا آئیے بغز اہل بیت کے بارے میں میں ایک حدیث یہاں تلابت کرتا ہوں انا بی سعید رضی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللذی نفسی بیدی آقا نے کہا لوگو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے لا یمدونا اہل البیتی رجول اللہ دخل اللہ النار آقا نے کہا کہ جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا اہل بیت سے جو بغض رکھے آقا کہہ رہے ہیں صاف لفظوں میں اب یہ اس کا مفہوم ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے حسد رکھتا ہے کی نہ رکھتا ہے آقا کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی ضرور ضرور اور پھر اللہ کے رسول نے پہلے قسم یاد فرمائی کہا قسم اس ساتھ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کی قسم جھوٹی ہو جائے نبی کا کہاوہ جھوٹا ہو جائے تو آقا قسم کھا کے کہہ رہے کہ جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا مستدرک کے اندر جل نمبر تینے سفہ اکسو باسٹھ ہے حدیث نمبر چار آزار ساتھو سترہ امام ابن حبان نے اپنی اصحیح ملایا اس حدیث کو جل پان سفہ چار سو پیتیس حدیث نمبر چیہ آزار نوسو اٹھتر علامہ سہبی نے بھی اس حدیث کو لکھا سیار العلام النبولہ جل دو سفہ اکسو بتیس پار ابن حجر نے سوائک المہرکہ سفہ اکسو باتھر پر اور امام زرقانی نے المحیب شرع المحیب محیب الدنیا کی جو شرع ہے امام کسطلانی کی کسطلانی کی اس کی شرع کی انہوں نے بارہ جل دو میں اس کی جل سفہ بیس پار ابن قصیر ایک ایسی ذات گزری ہے جن کے بارے میں ہمارے علماء خاموش ایک پیار کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابن قصیر کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے ابن قصیر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن تیمیہ کے تین بڑے مشہور شاگرد ہوئے ایک علامہ زہبی ایک ابن قصیر اور ایک ابن قیم جوزیہ شاگرد تو بہت سارے رہے ابن تیمیہ کے لیکن تین بڑے مشہور ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ تینوں شاگردوں کا موقف ابن تیمیہ جس کا عقیدہ سب سے بترین یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور ابن تیمیہ نے عقیدہ یہ بنایا ماذا اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے سے ارچر چر آتا ہے علامہ زہبی نے اس کا عرش کیا اس کے خلاف کتابیں لکھی پہلے خطوط لکھے اس کو کہا کہ یہ استاد مہترم بترین عقیدہ ہے کفری عقیدہ ہے توبہ کیجئے لیکن اس نے علامہ زہبی کی نہیں مانا ابن قیم جوزی نے ابن تیمیہ کے عقیدے کو قبول کیا اور اس کا ساتھ دیا ابن قصیر نے خاموشی اختیار کی نہ ابن تیمیہ کا دفاع کیا نہ تائی کی اہل سنت کا موقف یہ ابن قصیر کے بارے میں کہ جیوں بعد ہمارے اہل سنت کی تائیٹ میں ہم وہاں قبول کرتے اور جو نہیں ہے اس کو ہم رت کر دیتے ابن قصیر پر ہم حکم نہیں لگاتے البتہ ابن تیمیہ پر کفر لگایا ہمارے علمانے ابن قیم جوزی پر حکم لگایا اور علامہ زہبی کو ہم اپنا بزرگ مانتے کیونکہ وہ اس عقیدے سے بیزار ہے ابن قصیر نے بہت سے ایسی باتیں لکھی جو بڑی عجیب و غریب ہیں اور اہل بیت کی گستاکی پر محمول ہوتی ہے انہی باتوں میں ابن قصیر کی ایک مشہور کتاب ہے اہل بدایہ و نہایہ جو سترہ جلدوں میں آتی ہے اس کی جلد نمبر چھے ہے صفحہ نمبر دو سو بتیس ہے البدایہ میں ابن قصیر کہتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالبین لائسہ بن اہل البائیت کہتے ہیں کہ علی ہرگیز ہرگیز اہل بیت میں نہیں استاد نے امام حسن حسین کو اہل بیت سے نکالا اور شاگر نے کیا کیا علی کو اہل بیت سے نکالا یہ عجیب بات ہے خاندان رسول کا نکال یہ رہے ارے بھائی میرا بیٹا کوئی ماہی کلال کا فاروق رضوی تیرا بیٹا نہیں تو تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے خاندان میرا گھر میرا اور تو بول رہا تھے گھر والا نہیں تو ابن قصیر نے صاحب البدایہ میں لکھ دیا کہا کہ علی اہل بیت میں نہیں اب بتائیے اس کو اگر نازلیت نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا لیکن ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے آئیے میں بڑی موتبار حدیث پڑھوں ان سعید ابن ابی وقاس وَلَمَّا نَزَلَتْ حَاظِحِ الْآیَا فَقُلْ تَعَلَىٰ نَدُوْ عَبْنَاءَنَ وَعَبْنَاءَكُمْ الْآخِرِ حضرت سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ سعید ابن ابی وقاس وہ جلیل و قدر صحابی ہے جو اشرہ مبشرہ میں فاتح ایران ہے گزبہ بدر میں سب سے پہلا تیر چھوڑنے والے دشمنوں پر سعید ابن ابی وقاس وہ چلی لو قدر صحابی جب انہوں نے تیر چھلایا تو آکر نے کہا میرے ماباپ سعید پر قربان ہو جائے وہ سعید ابن ابی وقاس وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ ہوئی کہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَلَىٰ نَدُوْ اے حبیب پھر آواز دو اور کہو پکار کے کہو ان کو کہ لاؤ تم اگر تم نہیں مانتے تو لاؤ کس کو اَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ تم اپنے اولادوں کو لاؤ ہم اپنی اولادوں کو لاؤ اصل پوری آیت مبائلہ ہے آیت مبائلہ یہ ہے کہ نجران کے پادریوں کا ایک وفد حضور سے مناظرہ کرنے آیا مدینہ میں مناظرہ کا موضوع عیسیٰ خدا کے بیٹے اور اسلام کا عقیدہ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہرگی دن ہے یہ کفری عقیدہ ہے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گئے اللہ اولاد سے پاپ اللہ کا کوئی باپ ہو اس سے پاپ اس کا کوئی کفو نہیں ہے یہ مناظرہ کرنے آئے حضور سے جب مناظرہ شروع ہوا تو عیسائیوں کا پادری عبد المسیج جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے دلیل دی اور کہا کہ محمد کیسے کہتے ہیں آپ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں دیکھئے خدا کے بیٹے اگر نہیں ہیں تو پھر بتائیے کہ عیسیٰ کا باپ کونے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب صاحب واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے ماذا اللہ اللہ تعالی نے وہی بھیجی محمود پر گویا زبان رسول کی ہے مناظرہ خدا فرمارا اور اس کو کہتے ہیں آیت موبائلہ وہی آئی اِنَّا مَسَلَا عیسیٰ کا مَسَلِ آدم اے حبیب فرما دو کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں خدا کے بیٹے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آدم کا باپ ہے نہ ماہ ہے تو ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا وَخَلَقَهُمْ اِن تُرَاب آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور کیسے کیا سُمَّا قَالَقُنْ فَيَقُونْ ہم نے کہا پیدا ہو جا آدم پیدا ہو گیا اور اے حبیب جب حق آ جائے وَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَادِ مَا جَعَاكَ مِنْ الْعِلْمِ اور جب ان کے پاس علمات شکر تب بھی نہ مانے تَفَّقُلْ اَلَوْ نَدُوْ تو آپ کہیے کہ لاؤ پھر تم وَأَبْنَعَاكُمْ تُمْ اپنی اولادو کو لاؤ ہم اپنی اولادو کو لاؤ وَنِسَعَاكُمْ تُمْ اپنی عورتو کو لاؤ ہم اپنی عورتو کو لائے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے وجود کو لاؤ ہم اپنے آپ کو لائے سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کی لانت و جھوٹوں پر موبائلے کا چیلنج کیا گیا اب موبائلے میں کس کو بلایا گیا تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولاد تو سادھے پہ بھی وقعات کہتے ہیں کہ جس وقت ہی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ نے بلایا حضور نے حاضر ہونے کا حکم دیا کس کو علی و فاطمتا و حسن و حسین حضر اللہ علی کو بلایا فاطمتا کو بلایا حسن کو بلایا حسین پاک کو بلایا قرآن کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو بلاو پاکہ نے بتایا میرے بیٹے حسن و حسین ہیں قرآن نے کہا اپنے آپ بلاو تو علی کو بلایا کہا دیکھو علی اور میں ایک ہی نفس ہیں اور کہا اوڑتوں کو بلاو تو فاطمتا کو بلایا کہا کہ اہل بیت کے اگر کوئی محسس خاتون ہے تو وہ خاتون جنگ اcht ان کو بلایا اور بلا کے پھر کیا کیا اپنے سامنے کیا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھار الفاظ یوں فرمائے اللہمہ ہاولائی اہلی اے پروردگار یہی میرے اہل بیٹ یہی میرے گھر والے اور جب عبد المسیح اپنے باپ گھر والوں کو لائے اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو نجران کی پورے پادری آگئے نجران کی پوری عیسائی قوم آگئی مناظرے میں موبائلے میں اور جب موبائلے کیلئے بیٹھے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے اہل بیت سے کہا علی سے کہا فاطمت سے کہا حسن حسین سے کہا جب ہم دعا کرے تو آمین کہنا ہم دعا کرے تو کیا کہنا آمین کہنا اور جیسی حضور نے ہاتھ اٹھایا ابھی دعا کے الفاظ زبان سے نکلے نہیں عبد المسیح گھٹنوں کے بھل چلتا ہوا آقا کے قریب آیا سرکار کے دست مبارک کو پکل کے کہتا ہے محمد دعا مت کیجئے ہلاکت وقت کی دعا مت فرمائیے ہم جزیہ دیں گے ٹیک دیں گے آپ کو روپیہ بھیس دیا کریں گے ہر سال کچھ ہم ہر جانا دیں گے آپ دعا مت کہجئے اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرح بایا کہا کہ اے میری قوم ہم موبائلہ نہیں کر سکتے قوم نے عبد المسیح تو نے رسوہ کر دیا بڑے تاؤں میں نکلا تھا تم مجران سے کہ محمد کو لا جواب کر دیں گا آخر تو نے یہ بزدلی کیوں دکھائی تو حضرت علی خاتون جنت حسن حسین کی طرح بشارہ کر کے کیا کہتا ہے بڑا تاریخی جملہ تھا کہا لوگوں دیکھ نہیں رہے محمد کے ساتھ کیسی ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہدھنے کی دعا کرے تو پہاڑ اپنا مقام جھوڑ یہ بولو وہ ہستیاں اللہ کے رمی نے فرمایا قسم وحد اللہ شریف کی میں نے ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے عذاب الہی پہلے آسمان پر اتر چکا تھا عبد المسیح نے اپنے قوم کو بچا لیا اگر میں دعا کرتا اور میرے اہل بیت آمین کہتے ایسا عذاب آتا قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بچتا تو نبی نے یہ بتایا کہ یہ اہل بیت میں پھر اس کو کس نے لکھا اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر لائے امام مسلم کی صحیح حدیث کی کتاب باپ من فضل علیم نے ابھی تعلیم یہ نمبر دو ہے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو بیس امام ترمیزی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی جامعے کے اندر جل پاس آباد چھے سو اٹیس حدیث نمبر تینہ دار ساتھ سا چوبیس مسلم احمد ام امام احمد ابن حمل نے لائے اس کو جل ایک صفہ ایک سو پچھاسی حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو آٹ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو لکھا سننے قبرہ کے اندر جل پانچے صفہ ایک سو سات حدیث نمبر آٹھ ہزار تینسو نینین نو امام حاکم نے بھی اس کو لائے علم مستدرک میں حدیث نمبر چار ہزار ساتھ سو ونی جل نمبر تین سفہ ایک سو ترسٹ اور امام بہکی نے سننر القبرہ کے اندر جل سات سفہ ترسٹ حدیث نمبر تیرہ ہزار ایک سو ونسٹر دو کال دیکھیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نازبیت اور خارجیت ختم ہوئی لیکن چھ سو ہجری سے لے کر ہم تک اب کیسے پہنچی ہے ابن تیمیہ نے پہلے نازبیت کا ثبوت یہ دیا کہ حسین حسین کو اہل بیسے خارج بتایا شاگرد ابن قصید علی کو بتایا اور پھر اس زمانے میں ایک ساپ پیدا ہوئے ان کا نام تا حاکیم فیضالہ غیر مقلد مولوی تھا اب یہ بھی مرا پاکستان کا یہ ابن تیمیہ اور ابن قصید کے ماننے والے ایک کتاب لیکن آمے کتاب کا خلافت راشدہ سفہ نمبر اس کا ایک سو اٹیس اس پر امام حسین پر کمنٹس کیے کہا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا کہ سب حسین پاک اس میں گلتی پر اور پھر جو حملہ کرتے کرتے کہ عبادت لکھی میں سمجھتا ہوں اتنی بدترین توہین آج تک کسی خارجی نے بھی نہیں کیوں گی جو اس زمانے کے خارجی حکیم فیضالہ غیر مقلد نے کیا سفہ ایک سو ارتیس خلافت راشدہ پر اس کے جملے کیا میں منوان جملے پڑھ رہا ہے کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض برسام ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پھے بڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اس زمانے میں علاج نہیں تھا آج علاج نکل گیا ہے انگیشن کے ذریعے پانی کھیچا جاتا ہے ٹیوب کے ذریعے بہت تکلیف ہوتی ہے مریض کہتا ہے کہ حسین برسام کے مریض تھے چلو یہاں تو بھی ایک تاوی نکل جائیں گی بھئی بیمار سے تو اس سے کیا پرابلم آگے سنیں اس کا حملہ کہتا ہے کہ اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے اور اگر بچ جائے تو پاگل ہو جاتے بات سمجھ میں آئیے آپ کیوں کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا اس نے شدید حملہ کیا ہے کنائے میں کہتا ہے کہ حسین پاک تو برسام کے مریض تھے اور جو شخص اس بیماری میں مقتلہ ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اول تو مر جاتا ہے اور اگر علاج ہو اور بچ جائے تو اس کا سائیڈیفٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے تو حسین پاک اس بیماری میں مقتلہ ہونے کے بعد مرے نہیں انتقال نہیں ہوا بچ گئے تو دوسرے لفظوں میں کیا ہوئے پاگل ہو گئے اور جب پاگل ہو گئے تو یہ جو کربلہ ہے یہ پورے پاگلپن کا نتیجہ ہے بچوں کو قتل کروا دینا یہ پاگلپن کا نتیجہ عورتوں کو کربلہ لانا پاگلپن کا نتیجہ تو دوسرے لفظوں میں صاحب اس نے یہ کہہ دیا گویا کہ ماذا اللہ جو پوری کربلہ ہوئی یہ کوئی اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں تھا اسلام اور باطل کا معاملہ حق و باطل کا نہیں بلکہ حسین پاک کا پاگلپن تھا جس کی وجہ سے کربلہ ہوئی ہے یہ تو کتاب کی بات تھی مگر آج محبت کی آر میں آج کا نازبی حسین پاک کو پاگل بھی بول رہا ہے مولوی تاریخ جمیل دیوبندیوں کا مولوی ہے یہ کربلہ سناتا ہے خبیص میں تو کہتا ہوں اول تو کربلہ ایسے نامردوں کا کام نہیں ہے سنا اس کے لئے حسین پاک کا جرہ جوش چاہیے بیان کرنے کے لئے بھی جوش چاہیے ایسے نامرد نہیں سنا سکتے کربلہ سنا رہا ہے جب سنیے اس نے کربلہ سنائی ہے کہ حسین پاک کی توہین کی ہے غلامِ رسول بن جاؤ غلامِ محمد بن جاؤ عشقِ رسول میں ڈھل جاؤ نعرے لگانے سے صرف آشے کے رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین تو پاگل تھا حسین جو سر میزے پہ چڑھا دیا دیوانی تھی آلِ رسول دیوانے تھے انہوں نے ویادی والوں سے سیکھا ہی نا کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عشقِ رسول بن جاؤ اے اے بڑے کملے نکلے اہلِ بیعت انہوں نے ویادی والوں سے سبقی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے دو چار دیگیں چڑھا کے پھول جھنڈیاں لگا کے عشقِ رسول بن جاؤ پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے اور آج حسین کا سر کٹھا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں موں پہ مار رہا تھا ایسے ایسے مار رہا تھا وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی ایسے ہونٹوں پہ آکر لگتی تھی ابو برزا اسلمی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ کہنے کے اوہ بدبخت اوہ منحوس یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چھوہ ہوا ہے کون چھڑی مار رہے ہو کیسا پاگل تھا حسین کیسا پاگل تھا حسین جو بیاری والوں سے سبقی نہ سیکھا اور ساری اولاد زبا کروا دی پاکستان والوں سے سبقی نہ سیکھا آج کے عاشقوں سے سبقی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی پاگل کا حسین کتنے بار بولا یہ جملے اب پہلا ہی جملہ اس کا قادر شروع ہوا آشی کے رسول بن جاؤ اب چاہید جو آشی کے رسول ہوں گا وہ حسین پاک کو پاگل کیسے سمجھیں گا ایک پاگل ہی بولے گا یہ بات آشی کے رسول بن جاؤ دیوان رسول بن جاؤ تو دیوان رسول بننے کا مطلب کیا ہے حسین پاک کو پاگل سمجھو نبی کے نوازے کو پاگل جانو پاگل تھا حسین جو ساری اولادیں کٹوا دی پاگل تھا حسین جو کربلا میں جا کے سب اپنے گردن کو کٹوا دیا ویاری والوں سے سیکھا ہی نہیں یہ ویاری والے کیا ہے یہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے وہاں سنی بستے ہیں سنیوں کی اکثریت ہے تو سنی لوگ کیا کرتے ہیں حسین پاک کے نام کی سبیرے لگاتے ہیں محرم کے اندر دس محرم کو جلوس نکالتے ہیں اور یہاں حسین کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور جب پیٹ میں درد ہوا تو کہا کہ کیا نعرے لگانے سے کوئی آشی کے رسول کہلاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چالی دن کے پوٹلے دھونے سے کوئی آشی کے رسول بن جاتا ہے بستروں کو پیٹ پہ لاد کر یہ بھکاریوں کی طرح گھومنے سے آشی کے رسول بن جاتا ہے یہ تو عشق کے رسول امام حسین کی محبت کا ثبوت ہے کہ کربلا میں یزیدیوں نے تین دن پانی بن رکھا اور آج امام حسین کے چاہنے والے جگہ جگہ سب ہی نے لگا کے بتا رہے ہیں کہ تم نے تو بہتبر کو پیاسا رکھا تھا آج ہم کسی کو پیاسا رہنے ہی نہیں رہیں گے یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے تو حسین پاگل تھا تو ویاری والوں سے سیکھا نہیں اب یہ خبیت تجھے اقلے کیا بول رہا ہے یہ پاگل تو خود دکھ رہا ہے ویاری والوں سے سیکھا ہی نہیں آج کے آشی کو سے سیکھا ہی نہیں دو چار دے کے چھڑھانے سے آشی کے رسول بن جانا ہوتا تو پاگلتا ہوسین اب یہ حسین پاک ساٹھ ہجری کے یہ چل رہی ہے چودہ سو ہجری تو حسین پاک ان سے سیکھیں گے کہ یہ حسین پاک سے سیکھیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبہ جوڑا کچھ بھی تھوک رہا ہے اب پھر ایک واقعہ بتائے اس نے ابن زیاد کے پاس سر پیش کیا گیا وہ یوں اجڑی مارتا تھا یہ کیا نوٹن کی ہے ابو برزا اسلامی کھڑے ہوئے اس کو پتہ نہیں ہے ابو برزا اسلامی کا یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار کا نہیں ہے یہ یزید کے دربار کا لیکن چونکہ اپنے اببہ یزید کو بچانا ہے تو اس لئے کیا کر رہا ہے وہ ابن زیاد کے دربار کا واقعہ پھٹ کر دیا یوں چھڑی مار رہے تھے مار رہا تھا وہ ارے وہ یزید تھا ابن زیاد کا واقعہ نہیں ہے وہ ابو برزا اسلامی جہاں پر ہے اور جب وہ مار رہے تھے ابو برزا اسلامی نے یوں نہیں کہا تھا جیسے تو انداز میں بول رہا ہے سنان انداز میں کہا چھڑی مار رہے ہو کیا کر رہے ہو چھڑی ہٹا دو ایسا لگ رہا جیسے گزارش کر رہے تھے یہ عزید سے جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ صاحبی رسول تھے مجاہد اسلام تھے نبی کے ساتھ جنگے کی تھی اور یہ تجارت کی لے گئے ہوئے تھے جب وہاں پہ یزیدیوں کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا بات ہے یہ سب خوشی کا ماحول کیوں ہے تو کہا کہ صاحب یزید نے آج ایک بہت بڑے باغی کو ختم کر دیا ہے کہا کون باغی؟ کہا کہ حسین ابن علی کہا استقفر اللہ اللہ حلو اللہ نواسے رسول کو باغی کہتے ہیں اے یزیدیوں اے کمبختوں تم نے تو اپنی آخرت کو دبا کر دیا کہا ہے حسین پاک کا سر لوگوں نے کہا وہ کافلہ آ رہا ہے آپ روتے ہوئے کافلے کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ یزید کے دربار میں پہنچے اور جب یزید کے سامنے سرِ حسین پیش کیا گیا آپ ذاروں کتار روتے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے تو یزید بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ چھڑی لبے حسین پہ مارتا کبھی آپ کے دندانے مبارک پہ مارتا کبھی سر پہ بالوں اس میں الجھا کے چھڑی سے کھیلتا ابو بردہ نے جب یہ دیکھا برداشت نہ کر سکے اور اس کے سامنے آکے آپ نے للکار کے کہا یہ نہیں کہا تھا کیوں کر رہے ہو کیوں مار رہے ہو ہٹا دو یہ انداز نہیں تھا انداز یہ تھا کہ للکار کے کہا ہے بدبخت یزید ہٹا چھڑی قسم وحد اولاد شریف کی ان لبوں کو میں نے رسول اللہ کو چھونتے میں دیکھا یہ انداز تھا مجاہدوں کے انداز ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ اپنا زنانہ انداز بتا رہا ہے تو یزید کے سپاہی ہو جاں پگڑ لیا یزید نے قتل بار نکالو سر کلم کرو کون یہ بدبخت ہے جو میرے دربار میں میری موجودگی میں میرے محل میں میرے دربار میں مجھے للکار قتل کر دو اس کو پانسی میں ایک وزیر کھڑا تھا کہ امیر کیا کرتے ہو یہ ابو برزا سلمی ہے رسول اللہ کا بڑا چھلیل و قدر صاحبی ہے اگر تم نے اسے قتل کر دیا بھگاوت ہو جائیں گی تم نے تو حسین پاک کو یہ کہہ کہ قتل کروا دیا کہ باغی ہے حسین خلافت کا دعوے دار ہے مگر ابو برزا کے بارے میں دعو نہیں چلنے والا تمہارا وجہ یہ ہے کہ صاحبی رسول اللہ زائیف العمر ہے نہ اس کو خلافت کا لالچ ہے نہ یہ باغی ہے تو پھر اگر لوگ دیکھیں گے کہ تم نے ایک صاحبی کو بے قصور مارا ہے بھگاوت ہو جائیں گی تکتہ پلٹ ہو جائیں گا تو یزید نے کہا صحیح کہا تو انہیں بڑا اچھا مشورہ دیا مگر اپنا بھرم بھی رکھنا تھا تو یزید کہتا ہے پوڑے زائیف مجھے معلوم ہوا کہ تو رسول اللہ کا صاحبی ہے با خدا اگر تو حضور کا صاحبی نہ ہوتا بڑی سخت سزا دیتا تو حضرت ابو برزا صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ نہیں کہا بہت بہت شکریہ یزید صاحب آپ نے میری جان بخجی میں شکر گزارو نہیں آپ نے پھر لالکار کے کام مردوس تو کیا جان بخشیں گا موت و حیات کا فیصلہ اللہ کے دستے قدرت میں ہیں وہ جس کو جب تک چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جب چاہتا ہے موت سے ہم کنار کر دیتا ہے اے بدوقت تیری اکل پر طیف ہے تو اس پر لانتے ہو کرو رو اور ہزار ہو کہ تو یہ تو دیکھتا ہے کہ میں رسول اللہ کا صاحبی ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ حسین پاک رسول اللہ کا خونر گوست ہے تو اس نے کہا نکالو دھکے دے کے چنانچہ حضرت ابو برزا کو دھکے دے کے محل سے نکالا گیا لیکن اندازہ لگائیے حسین پاک کی محبت کی آر میں حسین کو پاگل بولا جا رہا ہے بار بار ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوبندی تعویل کرے گے استفامیہ جملہ ہے انہوں نے قرار نہیں کیا بلکہ استفامیہ انہیں تاجب گزن میں کہا کیا حسین پاگل ہے یعنی سوالی انداز میں تو میں کہتا ہوں اگر یہ کہنے سے گستاخی نہیں ہوتی تو پھر میں بھی کہنے کہتا ہوں اس کو بھی گستاخی بھی محمول مت کیجئے پاگل ہے تاریخ جمیل پاگل تھا اس کا باپ پاگل تھا اس کی ماں پاگل تھا اس کا خاندار اور اس کی ماں تو اتنی بڑی پاگل تھی تب ہی تو اسے پاگل کو پیدا کیا ہے اب استفامیہ ہے کیا پاگل تھی اس کی ماں جو اسے جناح پاگل تھا جو اسے نابکار کو پیدا کیا لیکن دیکھئے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ دیوبندی اور غرم کرلیدوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے سر بھنانے لگتا ہے چہرے کے جگرافیے بدل جاتے ہیں مو سے جھاگ نکلنے لگتا ہے اور پھر چکے کہتے ہیں دیکھو صاحب بریلوی لوگ گستاتی کرتے ہیں ہمارے علماء کو گالیاں بکتے ہیں بریلی لوگوں کے سٹیجوں پر گالی گلوج ہوتا ہے میں کہتا ہوں شرم کرو ڈوب مرو چلو بر پانی میں جب تم نبی کی توہین کرتے ہو تب احساس نہیں ہوتا جب تم اہلِ بیت کی توہین کرتے ہو تب احساس نہیں ہوتا وہی باتیں جب ہم تمہارے مولیوں کو فٹ کر دیتے تو تو ہی لگنے لگتی ہے تو پتہ چلا تمہیں اپنے ملاؤں سے محبت ہے لیکن نبی اور نبی کی آل سے محبت نہیں ہے تو یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم نبی کی عصمت کے لیے لگتے ہیں اور اہلِ بیت کی عزت کے لیے لگتے ہیں اور یہ تمہاری بگ نصیبی ہے کہ تم اپنے ملاؤں کے لیے لگتے ہیں اب آئیے جل کے نازبیت اس سمانے میں کیسے پنپیر پھیلی اس نے کہا حسین کربلا گئے لیکن پاگلپن تھا اب یہ تیسرے صاحب کو سن لی جن کے نام ہے مولی مقصود غیر مقلی انہوں نے تو کربلا کے واقعات کو اتنا آسانی سے لے لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نددی اس کی کوئی بیلو ہی نہیں ہے درہا سنیے ان کی صرف حضرت حسین جا رہے تھے یہ ایک حادثہ تھا یہ ایک اخترامی چیز تھی یہ کوئی قبر اصلاف گلائی اور جہاد نہیں تھا مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کون سے اسلام زندہ ہوتا ہے صرف حضرت حسین جا رہے تھے یہ ایک حادثہ تھا اتفاق کی چیز تھی کربلا کی جنگ کوئی پری پلاننگ کام نہیں تھا اتفاق کی باتی ہو گئی کیا واقعی کربلا اسی ہی ہوئی یزید نے اپنے زیاد کو نہیں بھیجا بشیر نمانی اپنے بشیر کوفہ کے گورنر تھے صحابی تھے امیر مابیہ نے اپنے زمانے میں گورنر بنایا تھا یزید نے ان کو ہٹایا نہیں ہٹا کے اپنے زیاد کو وہاں پہ لائیا نہیں دمیش فوج نہیں بھیجی گئی کہ اپنے زیاد نے امام حسین کے جو خاص کاف ساتھی لوگ تو ان کو گرفتار کر کے قید نہیں کیا کہ لالچے دے دے کر لوگوں کو امام حسین کے خلاف نہیں کیا کیا ہوتنے یزید کو ایک ہزار فوج کے ساتھ نہیں بھیجا کہ حسین پاک کو گھیرو دیکھیں سارے واقعات کو ایک جملہ میں سمیٹ لیا ان نازبیوں نے ایک حادثہ تھا اتفاقی جنگ تھی حسین پاک جا رہے تھے اچانک اچانک مزاق مزاق میں جنگ ہو گئی ارے اچانک تو صاحب دو آدمیوں کا جھگڑا بھی نہیں ہوتا اور پوری کربلا ہوگی مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کونسا اسلام زندہ ہوا میں کہتا ہوں قسم خدا کی کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا کہ تمہارے چہرے پہچھاننے کا صلیقہ مل گیا اور اس سے بڑی کیا زندگی ہوں گی کہ تمہارے باپ یزید نے ایک حسین کو شہید کیا آج کلوہ غلام حسین موجود ہے اس سے بڑے اتبار کر اور کیا اسلام کی زندگی ہوں گا آج تم اپنے بیٹے کا بھی نام یزید رکھنے کے لئے تو یار مجھے بڑا جلا ایک خبیس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے جان مجھ کے اب رکا ہے تو آپ جو بھی دیکھیں گا تو لانتی بھی جائیں گے اب اس نے تو کہا کہ صاحب دیکھی اب کیسے احساسات تبدیل ہو رہے ہیں حسین پاک جا رہے تھے ایک اتفاقی ہاتھ چاہتا یعنی فرقوں کے پیندے نہیں ہیں اب پیندے کیسے نہیں اب یہاں سے دیکھئے کہ نازبیات خارجیت اس فرقوں میں کیسے پہر رہی ہے ایک صاحب کہہ رہے ہیں حسین پاک بھائے پاکل تھے پاکل بن کی وجہ سے کربلا ہو دوسرے کہہ رہے ہیں اتفاقی جنتی اب تیسرا ایک نازبی ہے اور اس کا تلقب ہی میں نے رکھ دیا ہے ابن یزید یہ آپ کے بام میں کہا مولوک کفایت اللہ امام حسین کی صیرت پر کتاب نہیں لکھی یزید نابکار کے بارے میں اتنی موٹی کتاب چھاپتی ہے یعنی اپنے باپ سے کتنی محبت ہے کہ پورا سجرہ چھاپا ہے اس کا لیکن اہل بیعت سے محبت نہیں اس نے کتاب لکھی ہے دو آزار بارہ میں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے مونٹر پر لکھ رہی ہے کتاب کا نام کیا ہے اہل سنہ مہنامہ اس کا ہر مہینے نکلتا ہے نومبر دو آزار بارہ کا ایڈیشن سفہ نمبر اس کا ونتی سے دیکھئے کیا لکھتا ہو خبیر کہتا ہے جس طرح ہندووں کے یہاں ماہ بھارت کو حق و باطل کی لڑائی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اگر ان کسٹوں پر یقین کیا جائے تو یہ سراسر سیاسی نویت کی جنگ کہتا ہے جسے ہندو کیا ماہ بھارت ہے حالانکہ حقیقت میں ہوا نہیں اور اگر ان پر یقین کر بھی مان بھی لے کہ ماہ بھارت ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے سیاسی جنگ تھی وہ وہی حال واقع کربلا کا بھی ہے کربلا اور ماہ بھارت میں کوئی فارق نہیں یہ جنگ بھی سیاسی نویت کی تھی جہاں تک رہی بات کربلا کی موقع پر اہلِ بیعت پر ہوئے مزالیم کی داستانوں کی تو ان کی کوئی حقیقت نہیں یعنی پورا کربلا ہی ختم ہو گئی جہاں تک رہا اہلِ بیعت پر ظلم کا معاملہ پانی بن کرنے کا معاملہ جھوٹ علی ازگر جیسے چھ ماہ کے ننے بچے کو شہید کرنا جھوٹ اور محمد جیسے ننوں کا شہید ہوں کیا جانا جھوٹ حضرت عباس کا شہید کیا جانا امام حسین کی شہادت بہتر جان حساروں کا شہادت پانا خیموں کا لوٹا جانا خیموں میں آگ لگایا جانا لاشوں پر ناشوں پر گھوڑے دوڑانا سب جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ سب داستانی باتیں اور اس کی نوئیت کیا ہے کربلا کی ماہ بھارت کی طرح اس سے بڑا ظلم کیا ہوں اور اس سے بڑی خارجت کیا ہوں گی کہ واقعہ کربلا کو اتنے کم ترین انداز میں لے کر ماہ بھارت سے کمپیر کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ ماہ بھارت اور کربلا ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے صاحب ساری دنیا جانتی ہے ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں کہ ماہ بھارت ہوئی یا نہیں ہوئی بل فرض ہم یہ مان لے کہ ماہ بھارت کی داستان کی کوئی حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں بھی ہے تو جو کچھ موجود ہے تو اس احتوار سے بھی ماہ بھارت میں کیا ہے کہ ایک عورت کی عزت کے بدلے کیلئے وہ جنگ ہوئی ہے ماہ بھارت کو پڑا نچوڑ کیا ہے ایک طرف قوروں ہیں سو بھائی ہیں جو قوروں کہلاتے ہیں ایک طرف پانچ بھائی ہیں جو پانڈوں کہلاتے ہیں پانڈوں کی ایک پتنی ہے دروپتی اپنی بیوی کو جوہ میں ہار جاتے گئے لوگ اور جب جوہ میں ہارتے ہیں تو قوروں نے کیا کیا ہے کہ دروپتی کے ساتھ بے حرمتی کی بیزتی کی اس کی تو پانڈوں نے اپنے بنواز کے بعد اپنی پتنی کے دروپتی کے جو ہے بیزتی کا بدلہ لیا مگر مجھے بتائیے کہ کربلا کسی عورت کیلئے برپا کی گئی ہے کسی عورت کی بیزتی کا بدلہ تھی ارے کربلا تو نظام مصطفیٰ کو برقرار رکھنے کیلئے کی گئی ہے یزیز تو نظام مصطفیٰ کی تکو تباہ کر رہا تھا تو کہاں سے کربلا کو تم جو ہے کمپیر کر رہے ہو ماں بھارا سے تو یہ خارجیت ہے کہ یہ اپنے باپ یزید کو بچانے کے لئے کربلا کی حیمت کو گھٹانے پر تلے ہوئے ہیں اب یہ تیسری رائے تھی رائے دیکھئے کیسے بدلتے جائیں گی پوری جماعت میں کسی ملک پیندا نہیں لیکن یہ ہماری جماعت کی خاصیت ہے کہ تیرہ سو سال پہلے کربلا کے زمانے میں اگر ہمارے کسی امام نے کہا کہ کربلا حق کی جنگ تھی تو آج تک ہر پر یہی بولتے ہیں اور قیامت تک ہم یہی بولتے رہے ہیں ہمارے ہم پیندوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ میں کہا جرا ہی ان جماعتوں کا حال دیکھیں اب یہاں ہی ہم مولوی جلال اتین صاحب کو سنیں یہ اس وقت کا بہت بڑا نازبی ہے انشاءاللہ کل اس کے اوپر میں جوابات دوں گا پورا سرمایہ اس کا یہ کتاب ہے اس کتاب کا بھی کل ہی پوست مارڈم ہوں گا انشاءاللہ اور کل اس کا پوست مارڈم کروں گا اس نے پوری ایک تقریر یزید کے دفاع میں کیا ان کی بدنصیبی لیکو آج تک انہوں نے ایک جلسہ بھی حسین پاک کی عزبت کیلئے نہیں رکھے یزید کے دفاع کیلئے جلسے منقید کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اببا یزید کو بچا لیں گے کسی طرح سے میں کہتا ہے تم یہاں کتنا ہی پاپڑ بلو وہاں جوتے پڑ رہے ہیں جوتے ہی بڑے ہیں وہاں سے تم نہیں نکال سکتے اس کو تو اس نے تقریر کی میں نے پچھلے سال خودشتہ سال ہیدر آباد میں اس کا رد کیا تو اس نے بھی میرا رد کیا کل انشاءاللہ اس نے میرا کیا رد کیا پھر اس کے کیا جوابات ایک کل اس پر گفتگو ہوں گی تحقیقی باتیں کل ہوں گی آئیے کربلا کے واقعات کو کیسے اس نے کم تر لیا اور اس کہتا ہے کہ کربلا بھی کوئی آگ کو باطل کا محرکہ نہیں درہا سنیے بات کے حالات جو مسلم انہیں عقیل کو پیش آئے ان کا علمتہ نہیں انہوں نے دس جل ہجہ کو حج کرنے کے بعد روانگی کی تھان لی مکہ کے تمام لوگ سمجھا سمجھا کر تنگ آئے نہیں مانے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کا طرح چھوڑ دیا عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ کوبہ جانے کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہے بتائیے جن لوگوں نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی باطل کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے ہمیشہ سپ آر آرہے انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ نہیں دیا تو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی مارکہ حق و باطل نہیں تھا ورنہ ہر پاتا ہے کہ صحابہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اس مارکہ حق و باطل میں شریف کیوں نہیں تھے اور صحابہ کرام کو تو چھوڑیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پندرہ صاحب زادے ایک روایت کے مطابق سترہ لڑکے ہیں حضرت علی کے تو پندرہ صاحب زادوں میں سے گیارہ صاحب زادوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں وہ مشکل پین ان کے ساتھ ہوئے خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پندرہ بیٹوں میں ان کے پندرہ بھائیوں میں صرف دو تین بھائی ان کے ساتھ ہوئے بطیا دارہ بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو جو اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر ہوتے کیا حالی کے لڑکوں پر نہیں ہوتے ان کے اوپر اعتراض کی نہیں کیا جاتا انہوں نے ان کا ساتھ کی نہیں دیا اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا دلیل کیا ہے مکہ میں صحابہ بہت سارے صحابہ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے وہ ساتھ نہیں گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی حق و باطل کی ہوتی تو حسین پاک کے ساتھ جاتے حسین پاک کو رکنے کی کوشش کی لیکن نہیں مانے اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ حسین پاک جنگ کے رازے سے نکلی ہی کمتے اگر جنگ پہ جا رہے ہو تو انہوں کو بچوں کو نہیں لے جایا جاتا عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا وہاں ان کو جنگ کے لئے نہیں بلائے گیا تھا بیعت کرنے کے لئے بلائے گیا تھا حضرت مسلم کو بھیجاتا اور حضرت مسلم سے کہا تھا کہ بیعت لو ان کی اگر حالات پوفا کے سازگار دکھے لگے کہ لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لئے تیارے تب خط لکھنا ہم آ جائیں گے امام مسلم نے خط لکھ دیا اور ادھر حالات بدل گئے بدلے سے کہ اپنے زیادہ آ گیا خبیص ماں پر تو امام حسین جنگ کے ارادے سے نکل ہی نہیں تھے اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے اور وہ یہ اعلان کر کے نکلتے کہ میں یزید کے خلاف لڑنے نکلاؤں تو خدا کی قسم ہر صاحبی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ تو یہ کہیں نہیں اور روک کیوں رہے تھے صاحبہ اس لئے نہیں روک رہے تھے کہ حسین پاک کہلے تھے میں یزید سے لڑنے جا رہا ہوں ابھی وہ یزید دمیق میں رہتا تھا یہ کوفہ جا رہا ہے کوفہ کہاں دمیق کہاں کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا کہیں بھی چھوٹ رہا ہے روک اس لئے رہتے کہ اہلِ کوفہ کی غدداریہ مشہور تھی علی سے غدداری کر چکے تھے حسین پاک سے غدداری کر چکے تھے صاحبہ کہہ رہے تھے کہ کوفہ والوں پر بروزہ مت کیجئے حضرت زبیر عبدالعب نے زبیر کا بیان ابن عصیر نے تاریخِ تبری میں البدایہ میں ابن قصیر نے سب نے لکھا کہ عبدالعب نے زبیر کہتے تھے امام حسین آپ مکہ میں ٹھہرئے آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے اور اگر یزید کا لشکر یہاں آئیں گا تو ہیٹ سیٹ بجا دیں گے یہ تو بات سب کلیر لیکن امام حسن نے کیا کہا تھا امام حسین نے جملے ہیں نا فرمایا میں نے نانا جان سے سنا کہ حرم میں ایک دھمبہ زبا کیا جائیں گا وہ دھمبہ میں بننا نہیں چاہتا حضور نے پیشنگو بھی کی تھی کہ حرم میں ایک دھمبہ زبا کیا جائیں گا حرم میں کس کی شاہدت ہوئی یہی عبدالعب نے زبیر کہا اگر مکہ میں میں ٹھہرا رہا اور یزید کی فوج یہاں آئی یہ حرم کی حرمت کو پامال کریں گی اچھا اگر یہ مارک حق و باطن نہیں تھا تو ان صحیح حدیثوں کا جلو صاحب آپ کیا کریں گے پھر میں نے اس کا نام جلو رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں یہ صحیح حدیث میں اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر حق و باطن نہیں تھا تو اس کا مطلب امام حسین ناحت پر تھے صاحب مطلب تو یہی نکلا نا صابہ روک رہے صابہ ساتھ نہیں دے رہے علی کے بیٹے اس لیے نہیں گئے کہ علی کے بیٹے بھی چاہ رہے تھے کہ آپ نہ جائے تو حضرت علی کے کچھ بیٹے ساتھ میں ہو گئے حضرت جاپر اس میں حضرت امام حسین کے بھائی تھے چچزار وہ وہی رک گئے ان کو کچھ کام تھا انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کوفہ جائے حالہ سازگار ہو جائے بیٹ لے لے ہم بھی آ کر مل جائیں یہ تو سارے معاملات پہلے سے ہو چکے تھی باتی اگر یہ حق و باطن کا مارکہ نہیں تھا تو سب سے بڑا حرف تو پھر حدیث پر آئیں گے آئیں گا صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت علی امام حسین کو لے کر آئے کہ علی اس کا کیا نام رکھا ہے کہا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں مینو کے بیٹے شبیر کے اوپر اس کا نام شبیر جس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہوسائی حسین رکھتا ہوں تب ہی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ساتھ میں ایک فرشتہ ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے نہ کبھی زمین پر آیا نہ آپ قیامت تک آئے یہ حسین پاک کے پیدائش کی بشر جو ہے مبارک بات دینے آئے فرشتہ نے مبارک بات دیا اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے کہا ہے پیغام یہ کہ آپ کو بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے تو اگر یہ حق و باطل نہیں تھی ناحق اس کا مطلب حسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حسین ناحق پر قتل ہوں گا تو جو ناحق پر قتل ہو تو اللہ بھی اس کے بارے میں کہیں گے جنتیوں کا سردار آپ سمجھ میں آرئیے کہ نہیں ارے جو ناحق پر لڑے وہ جنتیوں کا سردار بنیں گا اب پوری زندگی رسول نے کیا کیا یہ نہیں کہا اگر ناحق کی جنگ ہوتی تو حضور رومہ میں حسین کو کہہ کہتے ہیں حسین دیکھو سابہ روکے رک جانا سابہ منا کرے ٹھہر جانا مت جانا کبھی مت جانا اس لئے کہ وہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے وہ تو ایسی جنگ ہے وہ تو مہا بھارت کی طرح ہوں گی سیاسی جنگ ہوں گی اس پر تم ناحق پر ہوں گے یہ کہنا چاہیے تھا حضور نے مگر حضور نے پوری زندگی یہ نہیں کہا بلکہ حضور کیا کہتے ہیں حسین جب کربلا کا مار کا پیش آئے تو ثابت قدم رہنا تو جس نبی جس جنگ میں نبی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے وہ حق و باطل کی نہیں ہوں گی تو کونسی جنگ ہوں گی حضرت امی سلمہ کی روایت ہے فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے ایک مٹی لا کر دی یہ بھی صحیح حدیث میں آیا کہ یہ فریشتہ نے لا کے دی ایک کربلا کی مٹی ہے اور یہ سخون بن جائیں گے جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے امی سلمہ نے اس شیشی رکھی اور دس مہرم کو مٹی جب خون ہو گئی آپ نین سے بیدار حلوڑا کے اٹھی جب اس شیشی کو دیکھا خون میں دبتیل ہو چکی فرمایا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا حضرت عبدالعبن عباس کی روایت ہے کیوں کہتے ہیں کہ دس آشورے کے دن میں دوپہر کا علم خان کعبہ میں سو رہا تھا میری نین کھولی میں نے دیکھا رسول اللہ کے ظلف بکری بھی ہے بالوں میں گرد و گبار ہے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی تھی شیشی اس میں خون ہے میں نے کہا آقا میرے ماباب قربان یہ حال آپ کا کس نے کیا کہا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ شہدان کربلا کا خون ہے ان صحیح روایتوں کا کیا کریں گے جب یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا تو کربلا میں رسول اللہ کیا کر رہے تھے اور یاد رکھئے جو باطل پر ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گا لیکن حشین پارک جنت میں نہیں جائیں گے یہ جنتی نوجوانوں کے سرزار ہے تو کتنے بڑے خبیش ہیں یار یہ لوگ اب میں چیلنج کرتا ہوں جلالو دن یہ جلو کو کہ اگر یہ حق و باطل نہیں تو ماذا اللہ حسین تو نہ حق پر تھے تو تاریخ اور کسی حدیث سے ایک ایسی روایت دکھا دے کہ جس میں نبی نے اشارتان بھی کبھی کہا کہ حسین کربلا کا جو مارکہ ہے وہ باطل پر ہوں گا اور تو اس کربلا کے مارکے میں مت جانے گا ایک حدیث ایسی ضعیب دکھا دے ایسی کوئی ضعیب سے ضعیب روایت بھی نہیں ہے لیکن یہ صرف کس لیے اس جنگ کو غلط بتایا جا رہا ہے کیونکہ اپنے اببہ یزید کو بچا جاتا ہے صحابہ کو اندازہ نہیں تھا کہ حسین پاک اسی مارکے میں شہید کیا جائیں گے اور جب حسین پاک شہید ہوئے تو صحابہ نے کیا کیا وہ بات کی روایتیں نہیں بتاتا خبیر صحابہ اکرام نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں تک حضرت عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو جلیل و قدر صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کو ایسے اتار کے پھیکا جیسے کوئی بھٹے پرانے چوتے کو پھٹ لیتا ہے اور قسم خدا کیم یزید کے خلاف اس لئے کھڑے ہوئے کہ اگر ہم یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو ہمیں اندیشہ تھا کہ یزید نے شریعت کی اتنی بامالی کر لی اتنا شریعت کی بھی حرمتی کر چکا کہ اگر اب بھی ہم یزید کے خلاف نہ ہوئے پاسبان سے پتھر نہ برسنے لگے یہ ان کا بیان ہے وہ نہیں بیان کر رہا ہے پھر واقعہ حرم وجود میں آیا وہ کہا تھا جب مدینہ اور مکہ کے صحابہ نے اس کا بیعتی کا انکار کر دیا اس کو خلیفہ مانے سے انکار کر دیا تو یزید نے فوج بھیجی اور ابن قصیر کی علب دائیہ میں روایہ تھے کہ تقریباً سات سو صحابہ اکرام شہید کیے گئے جو یزیدی فوج کے ساتھ نے لڑے تو یہ تاریخی واقعات کو ہی پورا بدلنے پر تلے ہوئے ہیں پورے حکائقوں کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہی بات توصیف اور امان بھی بولتا ہے آئیے ذرا توصیف کو سن لی لی بات سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے اگر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا اس مارکے جب آپ اسلام زندہ ہوتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ حج کرتے حج یہ کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر مکنتے یہ تو پوفیوں کی سازسی اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات امام حسین حج کرتے حج میں خود با دیتے اور پورے صحابیوں کو لے جاتے اب یہ خبیز وہ خودی تواقعات بتاتے کہ جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تو پھر لے جاتے کیوں اور یہاں تک کہ جلال الدین نے تو صاف کہہ دیا کہ امام حسین حق پر تھے ہی نہیں اب جرائیہ سوال لی دیا بات یزید پہ پہنچی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں کے پاس خط لکھا کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوفی شرپسند لوگ مرکز گریز لوگ یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے درپے ہیں سازشے کر رہے ہیں اور کہیں حسین رضی اللہ عنہ اس فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائیں لہذا ان کو سمجھایا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سمجھایا ابن عمر جو سنت رسول کے اوپر سکتی سے عمل کرنے والے تھے انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا فتنے سے تعبیر کیا عبداللہ ابن عمر جو سنت پہ عمل کرنے والے تھے یہ حسین پاک سے زیادہ اور سنت پہ عمل کرنے والے تھے کہ حسین پاک زیادہ تھے ارے اس وقت حسین پاک سے زیادہ ابن زلطین کوئی ساتھ تھی نواز رسول کے مقابلے میں عبداللہ ابن عمر کی حیثیت تھی وہ مقام تھا جو نواز رسول حسین کا مقام ہے انہیں چہالت دیکھو اور عبداللہ ابن عمر نے اس کو فتنے سے تعبیر کیا تو اس کا مطلب حسین پاک تو فتنین تھے یہ سب صلاح تفرقے اور فتنے سے اس کو تعبیر کیا کہتا ہے خبیص انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا فتنے سے تعبیر کیا تب ہی تو ان دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی مطلب وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے یزیر اتنا نیک تھا تو کیا حسین پاک سے زیادہ نیک تھا کہ باہم حسین اس کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے تو فتنہ ہو گیا تمام صحابہ اکرام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ابن عمر کا حسین کو سمجھانا عبداللہ عبداللہ زبیر کو سمجھانا ابن عباس کا سمجھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روٹ پڑھنے نہیں صحیح راستے پڑھنے نہیں سارے صحابہ سمجھنے تھے کہ حسین پاک اس معاملے میں صحیح روٹ پر نہیں ہے صحیح راستے پر جو صحیح راستے پر نہ ہو تو وہ جنتی نوجوانوں کا سردار کیسے بن گیا تو حدیثِ رسول پر حرف آ رہا ہے اس کے بارے میں پھر یہ پیشن گویاں ابھی کیوں کر رہے ہیں شہید کیا جائے گا تو جو صحیح روٹ پر نہ ہو وہ شہید کہلائے گا ارے باقی شہید ہوتا ہے بھئی ابھی ہندوستان کے حالات جنگ کے چل رہے ہیں جو ہندوستان کے لئے لڑے وہ شہید بولا جائے گا کہ جو پاکستان کے لئے مرے اس کو شہید بولے گیا گدار بھی کبھی شہید ہوتا ہے فتن بھی کبھی شہید ہوتا ہے تو امام حسین کی شہادت سے لے کر آج تک سب نے صحیح دش شہدہ کہا شہیدِ آزم کہا تو سب بے حقوق تھے کیا اکل مند کا بچہ پیدا ہو گیا اس کو اب سمجھ میں آرہا ہے کہ امام حسین صحیح روٹ پر تھے تو صحیح روٹ پر کون تھا یزید صحیح روٹ پر یزید تھا صاحب وہ کھڑے ہو گئے تو تفرہ کا بازی ہو گئی فتنے بازی ہو گئی مگر اب دیکھیں میں نے بات یہاں سے چھیڑی تھی آپ کو دو باتے پر میں انوان پر چل رہا ہوں پہلا کہ نازبیت اور خارجیت چھے سو ہدری کے بعد سے کیسے کنمٹ ہوتے میں آ رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے خارجیت بڑھ رہی ہے معاشرے میں خارجیت کی تبلیغ ہو رہی ہے اور خارجی چونکہ باطل پھر کہتا جب خارجیت آ جائے پیندہ نہیں رہتا کبھی عبد الرحمن علی کا گولان تھا پھر قاتل علی بنا ان کا بھی یہی حال ہے پیندہ ایک جگہ نہیں ہے تو کبھی کربلا ہوئی لیکن پاگل پن تھا پھر کبھی نہیں کربلا ہوئی مگر بھارت کی طرح تھی پھر کبھی ہاں کربلا تو ہوئی لیکن حالت کیا ہے حق و باطل کی جنگ نہیں تھی اب دوسرا کا سوار ہو تو کہا کہ کربلا ہوئی نہیں یہ لیجی اب تیسرا سن لیجی بات سمجھ آتی ہے جس طرح حلیس سنایا جاتا کہتے ہیں حلیتِ حسین خیجس سے کوفہ کی طرف چلے عرب کے ایک چشمے پر پہنچے عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی جب اس نے امامِ حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بابا آپ پر قربان چاہے اے فرزندے رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی سبحان اللہ وہ عراق سے آ رہا تھا عراق کے حلاب دیکھ کر آ رہا تھا اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی وہ انتہ تھا اس کو نہیں پتا تھا تو عید شرک میں بدل گئی سلط رجت میں بدل گئی زنا یزید نے عام کر دیا شراب یزید نے عام کر دی نفسدوں کے اندر گھوڑا ان میں شروع ہو گئے جو ذاکر کہانی سناتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے چھوٹوں میں سے باپنا چھوٹ کر برا کی یہ کہانی ہے اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا یزید میں اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا شہادتِ نسیم پر دھائی سو صحابہ زیدہ موجود تھے وہ اس کوفر اور شرک اور بیدت کے طوفان کو تھلڈے پیٹوں برداشت کرنے تھے کہ آدھا دین آدھا بات آدھا مذہب اور آدھا آدھا اور عقل تو ہی نہیں عقل پر پر پردے پڑے ہیں پہلے تھی پردے ڈال کے رکھے ہیں لوگوں نے عبداللہ ابن مطی آرہا ہے کوفہ سے یہ بیان کر رہے ہیں کتاب کے حوالے سے شیخ مفید شیعہ کا رائٹر ہے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیعہ کی کتاب وہ شیخ مفید کی الانشاد سے حوالہ دے رہا ہے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کربلا جھوٹی کانی ہے مطلب یہ شیعہ اور کربلا یہ ایک ایک ہی چیز ہے لازم ملزوم ہے کربلا کے بگر شیعہ مکمل ہی نہیں ہوتی سمجھ رہے کربلا ہٹا دو تو شیعہ مذہبی خطب ہے لیکن دیکھئے دھاندلی دیکھو اور وہ شیخ مفید کی علی رشاد دو جہدے وہ میرے پاس موجود ہیں پورے کربلا کے آگے اس نے واقعات بیان کیا وہ خبیس نے پڑھا ہی نہیں آگئی اتیسی لہے نے اٹھایا ایک بیچ کا ٹکڑا اور ٹکڑے میں کیا اٹھایا کہ عبداللہ ابن مطی ایک شخص ہے جو کوفہ سے آرہا ہے ہچ کے لئے جا رہا ہے امام حسین ادھر سے کوفہ جا رہا ہے تو وہ رست میں ملاقات ہی تو اس نے امام حسین ذکا میرے مابا باپ پر قربان ہو جائے کیا چیز آپ کو کربلا کی طرف لائی کوفہ کی طرف لائی اس کا سوال کیا ہے کس وجہ سے آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں یہ اس نے سوال کیا آگے کا چھوڑ دیا آگے شیخ مفید نے لکھا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ مجھے کوفہ بلایا گیا ہے اور مجھے کوفہ کے حالات بتاؤ مسلم کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے بیعت کی اس نے کہا اب تک تقریباً چھے لاکھ لوگ بیعت کر چکے ہیں یہ سارے آگے کے واقعہ چھوڑ دیا اب اتنا ٹکڑا لے کے کیا تفسرہ کر رہا ہے کیا وہ اندھا تھا کہ حسین سے پوچھ رہا کیوں آگے آپی در کیا چیز لائی اس کو نہیں معلوم تھا یزید نے شراب آم کر دی اس کو نہیں پتا تھا یزید نے زینہ آم کر دیا اس کو نہیں معلوم تھا سنت بیدھر بن گئی ہے توہی شرک بن گئی ہے یزید نے پورا اسلام بگاڑ دیا اس کو نہیں پتا تھا اندھا تھا ابے جاہیل وہ اس لئے نہیں پوچھ رہا کہ یزید اچھا تھا یزید نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ آئے کیوں وہ یہ کہہ کے پوچھ رہا ہے آپ کو کیا چیز لائی اے حسین پاک کس بنیاد پر آپ کوفہ آگئے آپ کو معلوم نہیں یہی تو کوفہ والے جنہوں نے آپ کے بابا عدی سے غداری کی ہے آپ کے بھائی حسن سے غداری کی ان بے وفاؤں پر آپ نے اعتبار کیسے کر لیا یہ ہے اس کے سوال کا پسمندر اور جناب نے عجیب ہی اس کا منطق نکالا ابھی منطق نکال کے پھر پوری اپنے ابلیسی پنے میں آئے تو جلال میں پھر جوش میں آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب منافق جھوٹ بولتا ہے تو قسم ضرور کھاتا ہے یہ منافق کی پہچان ہے اللہ کی قسم دنیا کے تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے کربلا کی کہانی ہے کربلا ہو ہی نہیں جھوٹی کہانی ہے یہ پوری جو ذاکر لوگ سناتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا سب فضول ہے اگر کربلا ہوئی ہوتی تو دھائی سو صحابہ موجود تھے وہ ساتھ میں ہوتے ابے جاہل کربلا کوفہ میں ہوئی صحابہ کا مکہ میں موجود ہے کوئی تالمیلی نہیں اور اگر یزیر اتنا دودھ کا دھولہ دھولایا تھا تو امام حسین اور جتنے صحابہ تھے مدینے سے مکہ آئے کا ہی کوئی عجرت کیوں کی تھی ولی دنہ اقبہ کو جب پیغام بھیجا یزیر نے بیعت لوگوں کی جب اس نے بیعت لینے کا مطالبہ کیا تو لوگ حضرت کر کے مکہ چلے گئے تو جب یزیر اتنا دودھ کا دھولا تھا تو یہ مکہ چھوڑ گیا مدینہ چھوڑ گیا مکہ کیوں جا رہی تھے تو کچھ بھی انسنڈ جو چل رہا ہے بولو اور کسی بھی طرح کربلا کے واقعات کو جھوٹا ثابت کر کے اپنے والید گرامی یزید کو بچا جا لیکن یاد رکھو جنتی نوجوانوں کا جو قاتل ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا جو مجھ سے دشمانی کرے کیا میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے میری اجازت کے بک تو جو حسین کا دشمان ہو وہ حسین کی جنت میں کیسے آ سکتا نہیں آ سکتا تمہارے پاپڑ ملنے سے کچھ ہونے والا اور اگر کربلا کی کہانی جھوٹی ہے تو مولی توصیف اور امان بھی میرا چیلنج قبول کرو اور چیلنج یہ کہ اگر کربلا ہو ہی نہیں جھوٹی ہے تو بتاؤ پھر امام حسین کا انتقال علی اکبر کا انتقال کہا ہوا علی ازگر کا انتقال کہا ہوا ابباس علم بردار کا انتقال کہا ہوا قاسم کا انتقال کہا ہوا علی ازگر کا انتقال کہا ہوا ہور کا انتقال کہا ہوا زوہر ابن اکین کا انتقال کہا ہوا حبیب ابن مظاہر کا انتقال کہا ہوا تو یہ ہستیہ دنیا میں تھی تو دنیا سے گئی کیسے یہ تو بتا دے ارہ بھائی کربلا ہوئی نہیں تو پھر یہ ہستیہ دنیا سے گئی کیسے قیامت آ جائیں گے اس کا باپ بھی ثابت نہیں کر پائیں پھر کل ایسا نہ ہوگی ابلید اس کے دماغ بات ڈالے ایک ہی راستہ بچائے تو اسی بول دے حسین نام کا کوئی نبی کا نمازہ ہی نہیں نہ رہے گا باز نہ بجیں گی باز ہی ارہ اگر کربلا نہیں ہوئی تو بھائی یہ ہستیہ تھی تھا تو ان کا انتقال ہوا کہاں پھر اگر شہادتیں نہیں ہوئی تو اور اگر شہادتیں ہوئی ہے یہ شہادت کی موت انتقال کرے ہیں تو اس کا مطلب پھر کربلا بھی سچی ہے تو اب یزید کو بچانے کے لئے دیکھئے اب یہاں تک کہے کہ جن بنیادوں پہ کربلا ہوئی کیا بنیاد تھی امام حسین کی یہ کہہ رہے سیاسی جنگ تھی ہم کہتے ہیں سیاسی جنگ میں اقتدار کے لئے لڑا جاتا ہے یاد رکھیں سیاست کی جنگ کس لئے ہوتی ہے کرسی کے لئے جگہ کے لئے اہدے کے لئے نبی کے نواسے کو جو اہدہ نبی نے دیا اس سے بڑا اہدہ کیا یزید کا تھا جو حسین کا مقام تھا وہ کیا مقام یزید کا تھا اور اگر تم کہتے ہو نہیں اقتدار یعنی حکومت کے لئے حسین پاک لڑ رہے تھے تو مجھے بتاؤ کہ یزید کے قبضے میں جگہ تھی بھی تو کتنی کتنے علاقے تھے اس کے اس کے انڈر میں پورا مدینہ نہیں تھا مکہ نہیں تھا اگر مان لے کہ جتنے اس وقت اسلامی ممالک کے سب یزید کے تھے تو اسلامی ممالک تھے کتنے پوری دنیا پر یزید کی حکومت نہیں تھی مگر حسین پاک اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول نے جو حکومت دی وہ اتنی چھوٹی اور فانی نہیں پوری جنت کا بارشہ بنا دیا گیا تو جو جنت کا بارشہ ہو وہ اس فانی حکومت پر لڑے گا وہ اس فانی حکومت کے لئے لڑے نہیں اگر ان کو حکومت کا لالا چھوٹا تو وہ امیر معاویہ سے لڑتے انہوں نے امیر معاویہ سے صلاح کر لی حکومت تو تب بھی اتنی تھی نا یزید کو تو ویراسف میں ملی تھی باپ سے یزید میں کوئی حاصل تو نہیں کی تھی بڑائی تو نہیں تھی حکومت اگر حکومت کا لالا چھوٹا تو سب سے زیادہ حق تو اس وقت تھا کہ وہ امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے اور ان سے حکومت چھین لیتے مگر انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اب بیعت کر کے بتایا کہ ہم تفرقہ نہیں چاہتے فتنہ نہیں چاہتے معاویہ اگرچہ خود سے خلیفہ بنے ہیں لیکن فتنہ نہ برپوہ ہم معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے لیکن جب یزید کی بات آئی تو کہا ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت اس لئے نہیں کر سکتے کہ یہ فاسق ہے فاجیر ہے بے نمازی ہے زانی ہے گھوروں سے کھیلنے والا بندروں سے کھیلنے والا کتوں سے کھیلنے والا راتوں کو رکاسہ ہو کے نا جرگانہ سننے والا یہاں تک کہ شرابیں راتوں میں گزرتی ہیں شراب پی پی کے مست ہو جاتا ہے ایسے شرابی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا بھی انہوں نے راستہ نکالا ہے کہ یزید شرابی بھی نہیں تھا ایسا لگتا ہے میں کہتا ہوں اتنی باریک باتیں تو یزید کا بیٹا ہی بتا سکتا ہے یہ اسی کی اولادیں ہوں گی تب ہی سب جانتے ہیں تو کہے کیوں نہیں دیتے یزید ہمارا باپ ہے ہمارا دادا اس لیے ہم دادا جانتے ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے پھر کہہ دو نا اب سنیے کیا کہتا ہے یزید شراب بھی نہیں پیتا تھا سن لیجئے سوچئے ان زاخروں کے قول کے مطابق نعوذ باللہ اگر یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید پلیت تھا یزید کافر تھا سنا نہیں ہے آپ نے آج کیلکہ ٹیلیویزن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں قتلِ حسین تر اصل مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ماہ یزید ایسا تھا یزید ویسا تھا اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے دس سال تک اس یزید کی ولی اہدی کی بیعت کیوں کی تھی اب یہ نیال آیا دس سال یزید کی ولی اہد کی بیعت اس کے اببہ نے ولی اہد کی بیعت نہیں تھی وہ کونسی بیعت دس سال تک ہو گئی تھی کب یزید مدینہ آ گیا تھا کب بیعت ہوئی تھی بھائی یہ پورا کہانی ہی نہیں نئی رامائن بنا رہے بھائی یہ لو اس کو تاریخ اسلام کی کتاب تو نہیں میں تاریخ تو کہی نہیں سکتا اسلام کی تاریخ تو یہی نہیں یہ نئی رامائن بنا رہے یزید اگر شرابی تھا چواری تھا ایسا تھا ویسا تھا تو دس سال امام حسین نے یزید کی ولی اہد کی بیعت کیوں کی اب خبید اگر ولی اہد کی بیعت کر لی ہوتی تو خلیفہ بھی مان لیا ہوتا پھر خلافت کے وقت کھڑے ہونے کی کیا ذبت پڑ گئی تھی اور ولی اہد کی بیعت کب ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو یہ بھی تو بیدت تھی اسلام میں کبھی ولی اہد کی بیعت کسی بھی خلفہ راشدین میں کبھی نہیں ہوئی ابو بکر نے اپنے زمانے میں حضرت عمر سے لیے بیعت نہیں لی حضرت عمر جت میں زمانے میں حثمان غنی کے لیے بیعت نہیں لی حثمان غنی نے علی کے لیے نہیں لی علی نے حسین حسن کے لیے نہیں لی اور یہ تو خلیفہ جو ہے مسلمان چنہ کرتے تھے والی اہد کی بیعت کب ہو گئی تھی بھائی تو یہ کس طرح پورا گھڑ رہا لے پتہ چلا یزید شرابی نہیں تھا اگر شرابی ہوتا تو بیعت ہوتی اب یہاں تک کہ انہوں نے ایک نیا فلسفل آیا جو آج تک آپ نے سنانی ہوگا کیا نام ہے ان کا جلال الدین صاحب کو سن لیجے جللو صاحب کو انہوں نے دلائیا اوٹنگ ڈالی گئی بچے بچے نے یزید کو اوٹ کیا یہ لیجئے نیا سن اکیون ہجری میں ممالک اسلامیہ کے تمام صوبہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلائیا گیا اور اس حصبہ برائی کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا سائیے سو کیسدی اوٹ حضرت یزید کے حق میں آئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے کبابی تھے عیش پرست تھے اور جیسا کی مرکز گریز لوگ فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات بتیں پھیلاتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر ہوتا سکھوٹے کتنا بڑا خفیز بولنا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے منوس مارے تھے جب یہ پیدا ہوا اس کے جملے سنیے سو فیصدی اوٹ حضرت یزید کے حق میں آئے یہ اوٹنگ کہا ہوئی تھی کب بہت بدھ بنے تھے بھائی اوٹ ڈالو اوٹنگ ہو رہی تھی تھپے لگا رہے تھے کیا نشان تھا یزید کا پنجا کہ کمل اور اس پر جو اس نے ریمار کیا ہے اگر یزید شرابی تھے کبابی تھے جیسا کہ فتنہ پرور لو یعنی جو یزید کو شرابی بولتے وہ کون لوگ ہیں فتنہ پرور تو بھائیہ آئیے ذرا جنابِ آلی ذرا اپنے گھر کی خبر لی دیئے یہ آپی کے ماوہ ملجا سب کچھ آپ کے جنبے مدار ہے ابن خلدون اللہ میں ابن خلدون مقدمہ تاریخ ابن خلدون صفحہ ایک سب سے دتر پر کہہ لکھتے ہیں کہتے کہ جب یزید میں فسق اور فجور کی وہ باتیں پیدا ہو گئی جو ہونی تھی ابن خلدون کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا اور جب اس میں فاسق اور فاجر ہونے کی نشانیاں ظاہر ہوئی تو کیا ہوا صحابہ کا اس کے بارے میں اختلاف ہو گئے اور بعض نے اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے اس پر خروج کیا اس کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے ابن خلدون لکھ رہا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت اس کے خلاف کھڑے ہو گئی اس کے فاسق اور فاجر ہونے کے بعد اس کی بیعت نہیں کی اور یہ کیا کہہ رہا سو فیصدی اوٹ یزید کے حق میں آگیا صرف ایک حسین پاک تھا نہ الگ تھے صرف ایک حسین پاک میں کہتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے حالکہ ایسا تھا نہیں ابھی میں دلائل سے دوں گا بھی کہ ایسا تھا نہیں بالفردہ کر ہم یہ مان بھی لے تو میں کہتا ہوں ایک طرف پورے مسلمانوں کی رائے اور ایک طرف نواز رسول حسین کی رائے حسین کی رائے پوری امت پر سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے اس زمانے میں ان سے افضل کوئی تھا ہی نہیں حسین سے افضل کوئی ذات ہو تو بتاؤ ارے جیسا صحابہ میں ابو بکر کی ایک رائے صحابہ کی ایک طرف رائے تو ابو بکر کی رائے سب پر بھاری ہے تو اس خلفہ کا تو انتقال ہو چکا تھا تو اس وقت عبدالترین کون تھا ابن خلدون لکھ رہے کہ اس میں فسق کی باتیں پیدا ہوئی اور اس کے خلاف صحابہ نے خروج کیا مطلب سو فیزہ دی اوڈ اس کو نہیں پڑے شیخ عبدالعق موعدی سے دہلوی تکمل الیمان جو عقیدے کی کتاب لکھی انہوں نے صفحہ نمبر ستین نو پر کہتے ہیں وَبَعَذِ بَرَاَهِ غُلُو وَحِفْرَاد درشانِ وَعِ وَمَوْلَاكْ وَعِرُونًا وَغُوِيَنْ وَعِبَادَ ازَّاكِبْا اتفاقِ مسلمان آنا امیر شد اطاعت وَعِبَرْ امامِ حُسین وَاجِبْ شد نَوْزَ بِاللَّهِ مِنْ حَازَ الْقَوْلُ وَمِنْ حَازَ الْإِطِقَاد شاب دلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور گلو کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اس قدر بہ گئے وہ گلو کرنے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا اتفاق سے امیر ہوا سارے مسلمانوں نے با اتفاق اس کو امیر مان لیا تو اس کے بعد دیشاب دلکیاں فرماتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت امام حسین پر واجب تھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے باطل کول سے ایسے اعتقاض سے ہاشا کہ وہے باوجود امام حسین امام وامیر شد و اتفاق مسلمان بروے کے شد و جمعی صحابہ کہ در زمان یزید پلید بونت او اولاد اصحاب ہم منکر و خارج اطاعت بونت کہتے ہیں ہاشا اللہ کی پناہ کہ وہ یزید امام حسین کے ہوتے میں کیسے امام ہو سکتا تھا امام حسین کے ہوتے میں منہ بنے گا وہ اور اس پہ سب کا اتفاق ہوں گا اور کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ مسلمان کا اتفاق اس پر کب ہوا کان ہوا کون خبید بولتا ہے کہ اتفاق ہو گیا سب کا صحابہ اکرام تابعین اور اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب اس کے منکر تھے شاہدلک فرمارے کہ کوئی بھی اس کے فیور میں صحابہ میں سے نہیں تابعین میں سے نہیں وہ دمشقے لوگوں نے اس کو خلیفہ مانا تھا مکر مدینہ والوں نے نہیں شاہدلک یہ فرمارے اور یہ کیا کہہ رہا فتنہ پرور لوگ مرکز گریج لوگ اب تو یزید مرکز کب بن گیا وہ وہاہبیوں کا مرکز ہے وہ سنیوں کا مرکز نہیں ہو سکتا تمہارا مرکز ہے وہ اور آئیے یہاں تک کہ امام امام عبدالعیمان ابن جوزی امام پرتبی اور امام طبرانی یہ تینوں فرماتیں اس کو امام سمہدی نے وفا وفا جلد ایک سوا ونبے پہ لکھا کہتے ہیں کہ یزید کا ایک چچا داد بھائی تھا اس کا نام تھا عثمان بن محمد بن ابو سفیان اس کو یزید نے مدینہ بھیجا اور مدینہ بھیج کے بولا کہ جتنے صحابہ ہیں اس میں جو جلیل و قضر صحابہ ہیں ان کو دمیج بھیجو خرچہ دو ان کو اخراجات دو تاکہ وہ دمیج شاہ ہے میری شاہ نو شوقت دیکھیں اور پھر میری تعریفیں بیان کریں مدینہ کے تو صحابہ کی ایک جماعت گئی یزید کی بیعت کے لیے انہوں نے وہاں جا کے یزید کی بیعت کر لی اسی کو یہ گھٹے ہیں انہوں نے کہہ کیا وہاں جا کے یزید کی بیعت کر لی کیوں یزید کے خوف سے اور جب مدینہ آئے تو کیا جواب دیا کیا بیان دیا انہوں نے کہا واللہ ہم نے یزید کے خوف سے بیعت تو کر لی لیکن قسم خدا کی ہم یزید کو عمر المومنی نہیں مانتے اس لئے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے تمبورہ بجاتا ہے بندروں سے کھلتا ہے یہ امام طبرانی لکھ رہے ہیں یہ امام کرتبی لکھ رہے ہیں یہ امام درہمار ابن جوزی لکھ رہے ہیں یہ امام سمودی لکھ رہے ہیں تو یہ بھی سب فتنہ پرور لوگ ہیں یہی ایک سائسود آگیا ہے اور اس کے ماوار ملجا ابن کسیر ان کی میں الویدائی کا صفحہ بھی دکھا دیتا ہوا آپ کو یہ ابن کسیر کی الویدائی ون نہایا جس کا حوالہ بھوت دیا اس تقریر میں لیکن یہاں یزید کے جب شرابی کی بات آئی تو یہاں اس کو الویدائی نظر نہیں آئی جن نمبر گیارہ اور اس کا صفحہ نمبر چھے سو ون ساٹ اس میں ابن کسیر لکھتے ہیں وقد رویہ کہتے یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہے تحقیق کے ساتھ کیا کہ بے شک روایت کیا گیا کہ یزید آلات اللہ و لعیب کے ساتھ شراب پیتا تھا ڈھول باڈی بھی بدلی اور شراب بھی پی رہا ہے گانے سنتا تھا بہت لمبی بارت ہے پورا وہ لکھا دیرش لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا بیرش جو داڑی چکنے ہوتے ہیں جن کی داڑی نہیں اکتی ایسے لڑکوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ رکھتا کہتے ہیں کہ کتوں کو رکھا کرتا اپنے پاس سنگھ والے دنبوئے ریچ اور بندروں کو آپ اس میں لڑاتا یہ اس کے شوق تھے یزید کے اپنے کسیر لکھتے ہیں اور آگے کیا لکھا انہوں نے کوئی دین ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن وہ شراب میں ڈوبا ہوا نہ ہو ایک دن شراب ایسا نہیں کہ لاغا نہیں ہوتا لکھ شراب نہ پیئے اور جلال الدین صاحب کہہ رہے گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابن عصیر نے اپنی کامل کے اندر جل نمبر چار سبب بیالیس اور امام سمودی نے ابن جوزی سے الوفا والوفا ابن جوزی نہیں اپنی الوفا جل ایک سببہ ون نبے پر حضرت منظر بن زبیر یہ حضرت زبیر کے سابزادے حضور کے پوپی ذات زبیر ابن عوام جو حضور کے پوپی ذات بھائی تھے سابزادے تھے بیٹے تھے معاف کیجئے گا حضور کی پوپی کے بیٹے تھے رسول اللہ کے پوپی ذات بھائی ہے ان کے سابزادے حضرت منظر بن زبیر کو یزید نے بلایا اور ایک لاکھ روپیہ دیا اور ایک لاکھ توفے میں دیکھے کہا کہ منظر ابن زبیر مدینہ جب آپ پہنچیں مکہ جب آپ پہنچیں تو میری تعریف بیان کیجئے اور لوگوں کو میری طرح بیعت کے لئے راغیب کیجئے چلانچہ حضرت منظر ابن زبین نے ایک لاکھ روپے لے لیا خاموشی مدینہ آئے لوگوں نے پوچھا ہے منظر یزید کے بارے میں کچھ بتائیے کیا دیکھا آپ نے آپ کو بلایا اس نے آپ نے کہا ممبر پہ کہوں گے پھر آپ منظر کے ممبر پڑھا خطبہ پڑھا اور کہا واللہ یزید سمجھتا ہے کہ ایک لاکھ روپے میں میری زبان بن کر دیں گا قسم خدا کی اس نے مجھے ایک لاکھ روپیہ دیا رشوت میں توفے میں دیا گویا وہ رشوت تھی کہ میں اس کی تعریف پیان کروں لیکن ایک لاکھ روپیہ اس کے پیان کرنے سے مجھے نہیں روک سکتے اس لئے کہ میں رسول کے ممبر پہ کھڑا ہوں ممبر کے تقاضی ہے میں جو کچھ کہوں گا حق کہوں گا اور حق یہ ہے کہ میں نے دیکھا یزید کی راتیں گانا سننے اور موسیقیوں میں گزرتی ہے تمبولہ خود بجاتا ہے بندرز گیلتا ہے یہاں تک کہیں کہ اتنی شراب پیتا ہے اتنی شراب پیتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے یہ ابن عصیر نے لکھا کامیل میں صحیح سنس سے اور یہاں تک کہیں کہ ایک آخری حوالہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے شرس شہادتیں شاہدالعزید موضی سے دیلوی کی جن کو غیر مقلب بھی مانتے ہیں صفحہ نمبر اس کوئن تیس شاہدالعزید کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں چنانچہ حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ فاسق شرابی اور ظلم کرنے والا تھا شاہدالعزید بھی کہتے ہیں کہ وہ فاسق تھا شرابی تھا ظلم کرنے والا تھا لیکن یہ کہہ رہا ہے مرکل گریز لوگ جتنا پرور لوگ جیسا کہ بیان کرتے کی عدید شرابی تھا تو کیا شاہدالعزید موضی سے دیلوی بھی فتنہ پرور ہے ابن عصیر فتنہ پرور ہے امام ابن جریر تبری فتنہ پرور ہے امام کرتبی فتنہ پرور ہے عبدالعہمار ابن جوزی فتنہ پرور ہے امام تبرانی فتنہ پرور ہے یہ سارے ابن قصیر کیا فتنہ پرور ہے امام احمد ابن حمبل فتنہ پرور ہے یہ سارے اس کے شرابی ہونے کی گوائیاں دے رہے ہیں یہ سب کیا فتنہ پر ہوا رہے یہ پوری تاریخ کو مس کرنے کی بات ہے تو بہرحال یزید یقینا شرابی تھا یقینا فاسق تھا فاجر تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں اور آج یہ یزید کے بچانے کیلئے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ان کے خارجت کا پتہ دیتی ہے ایسے فرقوں سے بچنے کی آج ضرورت ہے ایسے چماعتوں میں جانے سے آج بچنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے حسین کے ساتھ جو ہو وہی جنت میں جا سکتا ہے یزید کی خود جنت میں جانے کی گیارنٹی نہیں تو جو یزید کا سپورٹ کرے گا اس کا بھی حشر یزید کے ساتھ ہو اور یزید کہاں جائیں گا کہاں ہے اس میں تو ڈاؤٹ ہے لیکن حسین پاک جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کیونکہ ان کے بارے میں آقا کی سری حدیث موجود ہے انشاءاللہ کل تھوڑا جلدی آئیں اس پر دادا کچھ تفصیل سے کل بات ہوں گی کل کچھ اور اعتراضات ان کے پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ آج کی بزنکوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا اس میں جو بھی کچھ غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے